تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی چیز جو ہم اس لیسن میں کور کرنے والے ہیں وہ ہے فیس بوک آرگینک مارکٹنگ کا فاؤنڈیشن یا پھر ہم اسے سیٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم فیس بوک کے اوپر مارکٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں سیٹ اپ ہو چکی ہوں جو ہم آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو بہتر یہ چیز کوشش کرنے ہے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کلائنٹ کے لیے کر رہے ہیں اس کا جو فیس بوک آکاونٹ ہے وہ اولڈ ہو ٹھیک ہے پہلی چیز اولڈ ہو اگر آپ کا خود کا ہے تو بھی بہتر ہے اسی میں کہ آپ کا کچھ ٹائم پلانا ہونا چاہیے فیس بوک آکاونٹ ٹھیک ہے ابھی ہم جو کرنے والے ہیں وہ فیس بوک کی آرگینک مارکننگ کا سیٹ اپ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسے کس کی ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیسے ہم اسے سیٹ اپ کرتے ہیں اور کس ٹول کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں ضروری ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اس میں کور کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی چیز جب بھی ہم بے شک فیس بوک کی پیڈ ایڈوٹائزنگ کرنا چاہے یا پھر ہم آرگینک مارکننگ کرنا چاہے ہمیں جو سب سے پہلی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے فیس بوک کا بزنس پیج ٹھیک ہے فیس بوک کا اگر ہمارا بزنس پیج نہیں ہوگا تو ہم نہ ہی اورگینک مارکننگ کر سکتے ہیں نہ ہی پیڈ مارکننگ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لئے بنا رہے ہو یا اپنے کلائنٹ کے لئے بنا رہے ہو آپ کا پہلے آپ فیس بوک پیج بنائیں گے اسے پروپر سیٹ اپ کریں گے اس کے سارے سیٹنگ کریں گے ایڈوانس سے لے کر بگنر سے لے کر ایڈوانس تک ساری سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے ایڈوڈائزنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے علاوہ کیونکہ ابھی حال ہی میں فیس بوک نے نئی اپ ڈیٹ لائی تھی فیس بوک جو کلاسک پیج تھے اب وہ نیو پیج ایکسپیرینس کے طور پر بن رہے ہیں یعنی کہ ایک پروفائل کے اندر سب پروفائل بن جاتی ہے تو اب ہم یہاں پر سٹیپ بے سٹیپ نیو جو طریقہ ہے اس کے مطابق کوئی نالک سیکھیں گے بعد میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہوتا ہوں گا کہ آپ اس نیو پیج ایکسپیرینس کو کلاسک میں کنورٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اس کے کیا نقصان ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے اچھا تو سب سے پہلے چیز جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ایک ادت فیس بوک کا پیج چاہیے تو یہ میرا ایک ڈمی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اولڈ ہے نیو اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے پر پہلے ہم نے فیس بوک کا پیج بنانا ہے ویسے یہاں پر بھی آپ کو پیجز کے اپشن سی مور میں نظر آتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے کہیں نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والا اپشن ونہا اب یہاں پر سمپلی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک کولم میں نظر آتے ہیں کریئٹ کے کولم کے اندر پیجز تو میں جیسے اس پر کلک کروں گا ڈریکٹ میرا پیج جو ہے نا کریئٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اگر میں یہاں سے بھی جاؤں تو میں تھوڑا سا ہو نہیں چاہوں اور پیجز کے سیکشن میں چلا جاؤں جس طریقے سے بھی میں چاہوں بنا سکتا ہوں تو میں سمپلی اس پر کلک کر دوں یا میں پیجز میں جاتا ہوں کیونکہ ہاں پر اور بھی کچھ پیجز ہیں جس میں سے یہ سارے جو ہیں نیو پیج ایکسپیئنس کے ساتھ ہیں اس لیے سویچ ناو کا بٹن آ رہا ہے اور یہ جو پیج آخری یہ کلاسک کے ساتھ ہے اس لیے اس میں سویچ کا بٹن نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو برحال ہم نے جو نیو پیج بنانا ہے وہ کریٹ نیو پیج کا بٹن آپ کو یہ نظر آئے گا اور باقی جو طریقے میں نے پہلے بتایا آپ کو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ نیو پیج کا بٹن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو برحال میں اس کو ہٹا رہے تا ہوں فیلال اور اس نیو پیج کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ابھی ہمارا نیو پیج ایکسپیئنس کے طور پر ہمارا پیج جو ہے نا کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر سب سے پہلے جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے پیج کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد کٹیگری اور پھر بائیو یہ اپشنل ہے بائیو ہم بعد میں ایڈیٹ پیسے نام کو بھی سب کو ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں بعد میں لیکن یہاں پر اگر ہم نہیں ڈالیں گا تو ہمارا پیج نہیں ہوگا تو ہمیں سمپلی نام رکھنا اور اس کے بعد کٹیگری تو میں یہاں پر کوئی فرضی نام رکھنا ہے لیکن میں کرتا ہوں کہ کوئی بزنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک پیج بناتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں بھی اس بزنس کے مارڈل مارڈل کو فولو کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کوئی سجیشن دیں کہ میں کس ٹائپ کا پیج بناو ای کامرہ سریل سریٹ یا کوئی اور بزنس جو مارڈل آپ کے ذہن میں ہو ہم اس کے حساب سے پیج بناتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر جو جواب محصل ہوئے ہیں وہ ہیں ای کامرہ آن لائن سٹور یا پھر فوڈ بزنس ریل سریٹ تو فرحال سارے ہم نہیں بنا سکتے تو ہم جو زیادہ مجھورٹی میں آیا ہے وہ مجھورٹی میں آیا ہے ای کامرہ تو ہم اسی کے حساب سے بناتے ہیں تو اب ہم ای کامرہ کے اندر بھی زہر سی بات ہے ایک نیش کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوگا یا پھر بروڈ لے کے جانا ہوگا تو میں کوئی نام ایسی رکھتا ہوں ایک اپنے اس کے لیاس سے مثال کے طور پر کیا نام رکھا جائے کیونکہ مجھے ابھی کوئی نام خاص سمجھ نہیں آرہا تو میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے میں فیلال رکھ لیتا ہوں بعد میں یا پھر اس کا نام فرضی رکھنا ہے تو ای بازار رکھ لیتا ہوں میں ٹھیک ہے اب ای بازار کا جو بھی میں نے نام اپ رکھا ہے جو بھی رکھا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے پتہ ہے یہ ایک کامرس ہے لیکن کیاڈگری کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک کس کیاڈگری میں آتا ہے یعنی کہ کوئی فیشن برینڈ کیلئے سے یہ ایک کامرسٹور ہے یا کوئی اور ہے ٹھیک تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کو ہم نے ابھی فیشن میں رکھ لیتا ہوں تو فیشن کے اندر بھی کافی سارے آ رہے ہیں تو میں یہاں پر کلوتھنگ شاپ میں یہ سیلک کر لیتا ہوں ایک کیاڈگری میں فیلال سیلک کر رہا ہوں اور جو ہماری مین کیاڈگری بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بائیو جو ہوتی ہے ویسے تو آپشنال ہے لیکن یہ ایک ضروری ہے یہ سمجھ لے ہماری ایک شورٹ سا سا انٹروڈکشن دے گا ہمارے پیج کے بارے میں ہمارے بزنس کے بارے میں تو آپ کو جو بھی بزنس ہے آپ کوشش کر رہے ہیں ایموجیز کی مدد سے اور کچھ پروفیشنل کیورڈز کی مدد سے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بعد میں ان فیوچر مہینے بعد چھے مہینے بعد فیسبوک کی سرچ میں بھی رینک کریں ان کیورڈز کو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اب میں ساگر میں نے کلوتھنگ شاپ رکھا ہے تو میں ابھی فیلحال تو میں بھی فیلحال اتنے ہی روک رہا ہوں ویسے یہ اپشنل تھا میں اس کے بغیر بھی آگے جا سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن میں بھی فیلحال اس کو یہی پر بریک لکا دیتا ہوں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا بزنس کون سا ہے تو اس کے مطابق ہم زیادہ اچھا سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بائیو کیا ہوگی ٹھیک ہے اور جیسے میں نے کہا کہ آپ میں بس خیال یہ رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے بزنس کی یا نیش ہے اس کے سپیسیفک کیورڈز جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہنگ کریں آنے والے وقتوں میں تو اس کی ان کیورڈز کی مدد سے آپ ایک اچھی سی بائیو یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایموجیز کی مدد سے اس کو ہائلائٹ کر دیں تو وہ بھی بیس ہو جائے آپشن ٹھیک ہے تو سیمپلی یہ تین سٹیپ میں پہلے جو ہمیں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کلیٹ پیج کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اچھا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اور سٹیپ اوپن ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ویسے میرے خیال سے پہلے ہمارے پاس نا پیکچرز وغیرہ بھی آنی تھی لیکن یہاں پر نہیں آئی وہ شاید آگی آئیں گی بہرحال تو سب سے پہلی چیز کیونکہ اب ہمارا ای کاملہ سٹور ہے اب میں ای کاملہ کے ساب سے بات کروں گا کیونکہ ہمارا وہی پیج ہے تو ہمیں بزاہر سی بات ہے ہماری بہتر ہے بزاہر سی بات تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی ہو اور اگر ہم پاکستان سے بہار کے کلائنٹ کے بات کریں تو ان کے پاس اب تک میں نے جب تنوں کو بھی دیکھا ہے سب کے پاس ویب سائٹ ہوتی ہی ہے جس جو ای کاملہ کے بزنس آن لین شاپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستانی لوکل کے بات کریں تو ہم بغیر ویب سائٹ کے بھی اپنا ایک امرس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف فیس بوک پیج کے بنیاد پر یا فیس بوک شاپ کے بنیاد پر تو بہتر ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہو اور وہ ویب سائٹ اب یہاں پر مینشن کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر میں بھی فیلال کوئی سم آرزی ویب سائٹ ڈال دیتا ہوں سوری بازار ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو یہ ویب سائٹ ڈال دے اس کے بعد فون نمبر جو بھی میں ڈالنا چاہوں وہ یہاں پر میں فون نمبر ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو بزنس ہے وہ شاید یہ جو میری فیک آئیڈیا ہے فیک آئیڈیا نہیں ڈیمو آئیڈیا اولڈ احتیاط کے طور پر بنائے ہوئی ہے تو اس کے اندر پلس نائن ٹو یعنی جو پاکستان کا ڈائلنگ کوڈ ہے اس کے ساتھ یہاں پر نمبر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے ایمیل اڈریس لکھنا ہے جو بھی ہمارے بزنس کا ایمیل اڈریس ہو یہ سارے فیک ڈیٹا ہے اس لئے ہی ہمارے سمجھنا کہ یہی نمبر ہے تو میں یہاں پر سب چیزوں کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ جانتے ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے یہ ہر چیز یہ جو میں آپ کو کر رہا ہوں جو ضروری نہیں ہوگی وہ میں خود ہی چھوڑ دوں گا آپ کو بتا دوں گا لیکن چھوڑ دوں گا لیکن جو چیز ضروری ہے وہ بہتر ہے ویب سائٹ بہت زیادہ ضروری ہے ٹیک ہے موبائل نمبر کنٹیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اکثر جو کسٹومر ہوتے ہیں انہیں سپورٹ کے ضرورت ہوتی ہے لیکن موبائل نمبر یا اس طرح کی چیزیں نہ ہونے جیسے وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ایمیل اڈری ہے خاص طور پر پاکستان سے باہر کے لیے ایمیل اڈریس بیسٹ اپشن ہے لیکن اگر پاکستان میں بھی ہے تو بھی اپنی ایمیل اڈریس لازمی ڈالنا ہے اس کے بعد اپنے اپنی شاپ کی یا جو آپ کا ویئر ہاؤس سے سمجھ لیں اگر آپ صرف گھر سے کام کر رہے تو اپنے اپنی لوکیشن یہاں پر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹاؤن سٹی اور پوسٹ وغیرہ تو میں یہاں پر احمد پور ایسٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور احمد یہاں پر سیجیشن آ رہی ٹھیک ہے تو میں اس کو ہی سیلیکر لگ رہا ہوں اس کا پوسٹ کورڈ تریسہ تین سو پچاس یہ میں اپنے سٹی کے ساتھ آ رہا ہوں مجھے باقی سٹیوں کے کوس پوسٹ کورڈ پتا نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ ایڈریس ڈالنا کی ضروری ہوتے ہے دیکھیں یہ ایک اتھاروٹی اور ایک کریڈیویٹی شو کرتا ہے کہ جو بزنس ہے وہ واقعہ میں ریال ہے ٹھیک ہے جو لوگ فیک ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیٹا دالنا پسند نہیں کرتے رہے گا تو بحس ہے کہ آپ یہ سب چیزیں نمبر اور اڈریس اور سب کچھ چیزیں کمپلیٹ ڈال دیں تاکہ ایک جو ہے نا کریڈیویٹی شو ہو سکے اس کے علاوہ جو ہمارے ایکٹیو آورز ہیں وہ آپ نے یہاں پر دالنا ہے اچھا یہ ہم آگے جا کے اور بھی ڈریل میں پڑھیں گے کہ اس کا میں کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا اور ہم اس سے آگے اور کو کتنی ایڈوانس سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں فیلال اس کو آلویز اوپن رکھ لوں یا نو آورز اولیبل لیکن میں آلویز اوپن رکھ لیتا ہوں ہم آگے جا کے ہم نے اس سائے سیٹنگ کو کرنا ہے دوبارہ سے اس سیٹنگ کو نہیں یعنی کہ اس کے مطابق دوسری اہم چیزیں دیکھنی ہے تو یہاں پر دوسرے سٹیپ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے یہ تینوں اہم ہیں اور یہ چاروں یہ اہم ہیں دوسرے سٹیپ اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر نہیں ہے مجبوراں تو آپ چھوڑ دیں لیکن اگر ہے تو لازمی طور پر ایڈ کریں یہ ایک اس ملے پروف کے طور پر سوشل پروف کے طور پر آپ کے اور آپ کے درمیان میں ایک رابطہ سا بنائیں گے نیکس کے بٹن پر کلک کریں اچھا اب یہاں پر ہمیں ایک پروفائل پکچر چاہیے اور کور فوٹو تو دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہمیں ایک ایڈ ایکشن بٹن ڈالیں گے اچھا پروفائل پکچر میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کوئی پروفائل پکچر اب زیادہ سے بات یہ ہمارا بزنیس ہے ایک کامرس کو تو جو لوگو ہوگا ہم وہ یہاں پر ڈالیں گے ایک کامرس کو لوگو ٹھیک ہے اور جو پروفائل کور فوٹو ہے وہ ہم پیچھے بیک سائیڈ پر کور فوٹو ایڈ کریں گے اچھا یہ یہاں پر مجھے سیلیک کرنے کو اپشن دے دے گا تو میں ابھی سیلیک نہیں کر رہا کہ میں بس کوئی بھی لوگو اس بزنیس کے لحاظ کا نہیں پڑا تو آپ نے یہاں پر اگر آپ کی پرسنل فوٹو ہے نا یعنی کہ آپ اپنی از اپ پروفیشنل پیج بنا رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ آپ کی فوٹو بھی پروفیشنل ہو سیل فی ٹائپ کی چیز ہے نہ ہو ہو یہ ہم آگے آگے اور بھی ڈسکاسپن ڈیٹیل میں کریں گے لیکن اگر آپ کو لوگو ہے تو آپ کو لوگو ایکزیکٹ اور کمپلیٹ شو ہو رہا ہو تاکہ آپ کا جو برینڈ ہے وہ لوگ جتنے بھی بیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لوگو سے آپ کے برینڈ سے آپ کے کلر سکیم سے اچھے سے واقف ہوتے رہے اس لئے آپ کو جو لوگو کلین این کلیر صاف نظر آ رہا ہو اچھے سے نظر آ رہا رہا ہو ٹھیک ہے اور جو آپ کا پیج کا کور ہے کوشش کرنی ہے خاص طور پر پروفیشنل ایزر کی طور پر جو آپ کے لوگو کے کلر سکیم ہے یا فونٹ ہے اس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے کور ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب دونوں چیزیں آپ ایڈ کر دیں گے اور یہ دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ دونوں ہی ہونی چاہیے اور پروفیشنل ہونی چاہیے اس کے بعد ہم ایڈ ایکشن بٹن دالیں گے جو ہمارے یہاں پر ٹاپ پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ کافی اہم ہے کیونکہ اسے ہم کال ٹو ایکشن بھی کہتے ہیں جو ہمارے جو وزٹر ہوتے ہیں پیج کے ان کو ایک ڈیریکشن فرام کرتا ہے کہ آپ نے اگر ہماری ویب سائٹ سے کچھ بائے کرنا ہے تو آپ نے اس پیج پہ یا اس بٹن پہ اس ویب سائٹ کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک کال ٹو ایکشن بٹن لازمی ہوتا ہے جسے ہم سی ٹی اے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کچھ پری سیٹ دیا ہوں ہیں کیونکہ اب ہمارا بزنس جو ہے وہ ہے ای کامرز کا ٹھیک ہے اب یہاں پر مختلف بزنس کے لیے بکناو اگرے کے لیے شاپ کا بٹن بھی ہے جو فیس بک شاپ کے پاس کرے گا اور ویب سائٹ کے پاس بھی کرے گا اس کے علاوہ ریسٹورنٹ بزنس کے لیے بھی ہے اور بہت سارے بزنس کے لیے مختلف بٹن یہاں پر اویلیبل ہے تو ہم نے فیلال لرن مور کے بٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کریں گے لرن مور بکلیں گے کلک کریں گے تو یہاں پر ہم اپنی ویب سائٹ اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی اوپن ہوگی ویسے تو لیکن لارن مور دہ بیسٹ آپشن ہے اچھا بائی ناؤ کا بٹن بھی آہ اویلیبل ہے تو آپ بائی ناؤ بھی سلیک کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیں سیجیس کرتا ہوں لارن مور کے بٹن کو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سیکھنے کے زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر سکے آپ کی بزنس کے بارے میں آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں یہ بٹن بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں لارن مور کے بٹن کو سیلیکٹ کر کے نیکس کر دیتا ہوں یہاں پر سیمپلی میں نے ویب سائٹ ڈال لی ہے تو میں وہاں پر جو فیک ویب سائٹ ڈال کے آئے تھا وہ بھی یہیں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اچھا یہ کوئی ویریفائی نہیں کرتا ہے کہ ویب سائٹ آویلیبل ہے بھی یا نہیں ہے اس نے بس لینک ڈالنا ہے سیف کر دیا ہم نے اچھا یہ پکچر یہ دونوں ہم جب ڈال لیں گے تو پھر ہم نے نیکسٹ کلک کرنا ہے یہ ہم بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک جو اہم چیز ہے اب یہاں پر یہ ورسپ کنیکٹ کرنے کا آپشن دے رہا ہے وہ ہم آگے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی سٹیپ جو ہے نا اپشنل ہے ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے ہم نے نیکسٹ کیا اب یہاں پر یہ ہمیں انوائٹ کرنے کا آپشن دے رہا ہے فرینڈز کو بیسٹ اگر آپ کنا چاہیے آپ کا خود کا بزنس ہے تو آپ اپنے فرینڈز کو بھی انوائٹ کر لیں تاکہ آپ کو پاس دس لائک فریمہ ہی مل جائیں اس کے بعد نیکس کے بٹن میں کلک کر دیں اچھا یہاں پر کیونکہ یہ میں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نیو پیج ایکسپیرینس کے اندر پیج بن رہا ہے تو یہ ایک سب پروفائل ہوگی بالکل اگر آپ اپنی پروفائل ویزٹ کیا ہوئے تو آپ کو اس پیج کی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پیج کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن یعنی کہ کوئی کمنٹس آتا ہے کوئی پیج فولو کرتا ہے یا کوئی میسل کرتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی مین پروفائل پہ بھی آئے تو آپ اسے ایکٹیف رکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئے تو اس کو آپ آف کر دیں یہ مارکننگ پروموشنل ای میل وغیرہ کے لیے تو اس کو آپ آف ہی رہنے دیں نیکس کے بڈن پہ کلک کریں تو یہ ابھی بھی نیکس پہ چل ہی رہا ہے یہ کچھ ٹائم لیتا ہے لیکن چلے پڑھیں گے تھوڑا اچھا ہم چیٹ کے اوپر ہم اینڈ میں آئیں گے جب ہمارا یہ پیج کا جو ہماری لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم آپ کسے سوالوں کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے اگر وہ بچ گئے تو یعنی زندہ بچے تو ہم سارے سوالوں کے جاب ضرور دیں گے تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ ہم آگے جا کے سب سوالوں کے جواب دے سکیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے لیکن اب یہاں پر ہماری ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا پیج بھی ویسے کریٹ ہو گیا بس یہ آخری آپشن ہے ہم نے کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہے میں اس کو ری فریش کر لیتا ہوں کہ ہمارا پیج کریٹ ہو گیا بس وہ اس سٹیپ پہ اڑا ہوئے دیکھیں یہ ہمارا پیج جو ہے یہاں پر سارے سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکن یہ پیج اب یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سوچ نہ ہو کے بٹن پر کلک کر دوں ہمارا پیج سوچ ہو جائے گا تاکہ نوٹ نہ ہو کے بٹن پر کلک کروں گا اس پر اچھا تو اب یہ ہمارا پیج ہے جو ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہم نے پکچر اپلوڈ نہیں کی اور یہاں پر میں نے کور بھی فوٹو بھی اپلوڈ نہیں کی لیکن نیکس ٹائم میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پروفیشنلزم کی سنداز کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگو اس کے حساب سے ہی آپ کا کور فوٹو بھی ہو دیکھیں بلکل پروفیکٹ کی ضرور نہیں ہے لیکن جتنا پوسیبل اس کے جتنی بہتر ہے آواز آ رہی ہے میں خود خموش تھا پہلے اچھا تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو کہ ہمارا پیج جو ہے بیسک سیٹ اپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ اور جو چیزیں بتانے کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ دیکھیں یہاں پر آپ کے پیج کی ہیلتھ بتا رہا ہے کہ آپ کے پیج کی ہیلتھ گوڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بیسٹ بھی ہو جائے گی جب آپ یہ دو چیزیں ڈال دیں گے جب آپ کے ویب سائٹ پہ اب زیادہ سے بات ہے کوئی بھی پرسن آپ ایڈ کے ذریعے ایڈوٹائزنگ ذریعہ آ رہا ہے یا اورگینکلی آ رہا ہے وہ آپ کے پیج کے پاس آئے گا پہلے ٹھیک ہے آپ کے پیج کو دیکھے گا آپ کے لوگوں کے بارے میں اگر دیکھے گا تو آپ کے برینڈ کے بارے میں جو بھی اس کے انفرمیشن ملے گی وہ آپ کے لوگوں سے یا کور سے ملے گی اس کے بعد یہاں پر جو ڈیٹا ہوگا اس کو اس جگہ سے انفرمیشن ملے گی تو اس لیے بیسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو آپ کی بائیو آپ کی پروفیشنلزم پروفیشنل ہو اچھا بعد میں کیا ہوگا آپ کی بائیو یہاں پر آپ کے نام کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ہمیں کیونکہ ہم ایڈ من ہے اس لیے ہمیں یہاں شو ہو رہی ہے لیکن باقیوں کو یہاں پر شو ہوگی تو اپنے لوگوں پر کمپرومائز نہیں کرنا اگر آپ کا بزنس ہے اور کور فوٹو پر اچھا اس کے بعد ہم اپنی کچھ سیٹنگ کے طرف جاتے ہیں یہاں پر آپ کو اپشن مل رہا ہے ایڈٹ کا اگر ہم ایڈٹ کریں گے تو وہی جو ہم نے ابھی پیچھے کر رہے ہیں وہ سارے چیزوں کام ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کی پروفائل پکچر نہیں ہے تو آپ یہاں پر پروفائل پکچر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پروفائل پکچر بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پرسنل ایز ابھی ایک کارٹون بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں کارٹون کو سجیسٹ نہیں کروں گا کسی بھی حال میں اگر آپ کی بیش ایک پرسنل ہے تو بھی آپ اس طرح کی چیزیں یوز نہ کریں یہ ان پروفیشنلیزم ہے اور اگر آپ کو بزنیس ہے تو خاص طور پیسہ نہ کریں باقی ہر چیز آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں جو لازمی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے یہ دو چیزیں لازمی ہو پر آپ کا کمپلیٹ نام ہو اور یہ ڈیٹیلز ہوں اس کے بعد ہم سیٹنگ کے طرح بات ہیں تو یہاں پر مینیج کا آپ کو ایک آپشن مر رہا ہے اس مینیج کے بٹن پر آپ کلک کریں اچھا تو یہ آپ کو پروفیشنل ڈیش بورڈ ہے اور جو یہاں سے بھی تھوڑا سا آگئے اوپشن سے بھی آسکتا ہے یہاں پر آپ کو ساری انیلیٹکس بھی انسائٹ بھی نظر آتی ہیں لیکن ہم انسائٹ بھی الگ لیسے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں کور کریں گے یہاں پر جو میں آپ کو اہم چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے پہلی پیج ایکسس اس پر میں کلک کرتا بیں آ اچھا یہ怕 جو ایکسس سے یہ سب چیزیں کنٹرول کرے گا کہ آپ کے پیج کے اوپر کیا رول ہوگا اور کس کا کیا رول ہوگا اور کیا رول ہوگا یعندہ کہ آپ کس پرسن کوEmukh Product بنانا چاہیں گے یہ availability بنائیں گے یہ不 ambin complete list بنائیں گے کیونکہ اب یہ پیج نیوں پیجیںETHہ تو اگر آپ کسی کو فل該 سے دیتے ہیں تو وہ آپ contب کا تیس بچک کر پائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی کو فل8anne берتیں تو نگرپائے گا مسئل affinity سوٹ کا ذریعہ ہی منیج کر پائے گا تو یہاں پر آپ سب کو ایڈ کریں گے اگر آپ نے کسی کو پیپل کو فل فیس بک ایکسس دینا ہے اچھا اس فل کے اندر بھی فل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے صرف اتنا ایکسس ہے کہ وہ سویچ کر سکے سکرین نظر نہیں آ رہی ایک سٹوڈنٹ کا مجھے چیٹ آئی ہے کہ سکرین نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو سب کو آ رہی ہے سکرین جس کو نہیں آ رہی ہے وہ ذرا خود دیکھیں ٹھیک ہے تو اچھا جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو فل ایکسس دینا ہے فیس بک کا تو آپ یہاں سے ایڈ نیو کے بٹن میں کلک کر کے اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سمپلی آپ اس کے نام اگر آپ کے وہ فرینڈ لسٹ میں ہیں تو نام کے ذریعے میں سارچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ای میل آپ کے پاس ہے تو ای میل کے ذریعے بھی آپ اسے انوائٹ بھیج سکتے ہیں پساء کے ذوق میں یہاں پر میک ای میل کے ذریعہ بھیجتا ہوں اگر گرم تو میں جو بھی ای میل ہوگا تو میں اس ای میل کو ای میل گھری سارچ کروں گا اگر ای میل کے ذریعے میچ مل جاتا مجھے تو اگر یہاں سے نیو ملتا تو مجھے سمپلی جو ای میل گھری اگر بھیجنے تو تو ای میل کے ذریعے اس طرح سے ای میل سرچ کروں گا اگر اس پرسن کا آئی ڈی جو ہے وہ ای میل کے پر بنی ہوئی ہے اور وہ آئی ڈی سے تو ای میل سے سرچ میں آئے گا لیکن اس کا اندر بھی کچھ نہ مسئلہ ہے وہ میں آپ کو داتا ہوں اگر آپ نام سے ڈالیں گے تو اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں تو وہ نام ساتھ آ جائے گا میں ساکت اوپر کیونکہ میری نئی پلی لسٹ ہے تو یہاں پر زیادہ نام نہیں ہے جو فرینڈ لسٹ میں وہ ذات رہی ہے تو میں مجھے ساتھ اوپر اس پرسن کو خزیفہ قریشی کو بھینا چاہتا ہوں میں اس پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور اس کو جتنا بھی ایکسس دینا میں یہاں پر ایکسس کی میں فیس بک ایکسس دے رہا ہوں تو سارا ایکسس ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو فل کنٹرول کا ایک بٹن اون نہیں کروں گا اگر میں فل کنٹرول کا بٹن اون کرتا ہوں تو جس کو بھی میں فل ایکسس دے رہا ہوں وہ پرسن نا صرف مجھے ریموو کر سکتا ہے میرے پیج سے بلکہ میرے پیج کو ڈلیٹ بھی کر سکتا ہے تو میں یہ ایکسس کسی کو بھی نہیں دوں گا اپنے پاس ہی رکھوں گا خاص طب اگر آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ اس سے خود کے لیے بھی یہ ایکسس نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے ایکسس کے علاوہ بھی آپ آلموس سب چیزیں ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے پیج کی ڈلیٹ کا اپشن والا بھی ایکسس لے لیں تو میں نے اتنا ایکسس دوں گا اور گیو ایکسس پر کلک کروں گا تو وہ ایکسس اس کے پاس سینڈ ہو جائے گا اچھا اب اس کے اندر یہ ایک اپشن آتا ہے کہ ہم انپروفیشنلزم کی طرف نہ جائیں اور اگر ہمیں کسی اور سے ایکسس لینا ہے نا تو اس کا بیسٹ اپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنا ای میل دیں اور وہ ہمیں بزنیس مینجر سے ایکسس دے وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتا ہوں تو بیسٹ اپشن یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی اور سے ایکسس لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈریکٹ اپنے بزنیس مینجر میں کسی اور سے ایکسس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ یا تو پیڈ ایڈوٹائزنگ کی کلاس میں جب ہم بزنیس مینجر کو ڈیٹیلیوں کر رہے ہوں گے اس وقت سمجھیں گے کیونکہ اس کا بہتا ہے ایکسس لینا سیکھیں گے اچھا تو یہاں پر ایک اور option آپ کے پاس پیپل کی ٹاسک ایکسس اس ایکسس سے دیں گے تو کوئی بھی پرسن سوچ کر پائے گا آپ کی طرح جیسے آپ کی پروفائل کمپلیٹلی الگ ہے اور اگر آپ سفر ٹاسک ایکسس دیں گے تو وہ صرف صرف جو ہے بزنیس سوٹ کا ذریعہ ایکسس حاصل کر پائے گا پوز کر پائے گا کمنٹ کر پائے گا جو بھی کر پائے گا وہ صرف بزنیس سوٹ کا ذریعہ ہی کر پائے گا اس پر ایڈ نیو کریں گے یہ بھی سیم وہی پروسیس ہے نام یا ایمیل کے ذریعے سارچ کرنا ہے اپنے اور اس کو سیم اسی پروسیس کا ساتھ جو ہے نا اپنے ایکسس دے دینا ہے اور جتنے بھی آپ کے مینجرز ہوں گے کمیونٹی مینجرز یا جتنے بھی اپنے ایڈ کے ہوں گے ان سب کو آپ اسی جگہ سے کنٹرول کریں گے اچھا یہاں پر ایک اور چیز اہم ہے وہ ہے پیج کوالٹی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس پیج کوالٹی کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پیج کے پر کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ہو یا کسی اور قسم کی رسٹرکشن ہو وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ last 90 ڈیز میں ضرورت سے زیادہ رسٹرکشن ہو جائیں تو آپ کا پیج بھی بین ہو سکتا ہے یہ completely رسٹرکٹ ہو سکتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے تو بیسٹ ہے کہ جب آپ ایڈ لگا رہے ہیں یا پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھتے رہے کہ آپ کی پیج کی کوالٹی کیا جا رہی ہے اگر کوئی ایشو ہے تو اسے ساتھ کے ساتھ سولو بھی کرتے رہے تاکہ آپ کی پیج کی جو کوالٹی ہے وہ بیسٹ رہے اور آپ کا پیج کسی بھی قسم کی وجہ پریشانی کی وجہ سے رسٹرکٹ نہ ہو موسٹلی کسی بھی ویڈیو ڈالیا آپ نے کوئی کوپی رائٹ یا کوئی اور کنٹین ڈالا کسی کا اور آپ کو کمیونٹی آگئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کی پیج کی کوالٹی ڈاؤن ہوتے جا رہی ہے اور آپ کا پیج رسٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ تو میرا پیج رسٹرکٹ ہو گیا پھر آپ پریشان ہو گئے تو بیسٹ ہے کہ آپ پیج کی کوالٹی کے پر بھی دیان رکھیں اچھا یہاں پر اور کوئی بھی اہم چیز ہے نہیں ہے ایڈوانس میں جن کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ ہم کمپلیٹلی آگے جا کے ڈسکرس کرنے والے ہیں تو میں سیٹنگ کے اپشن میں دوبارہ کلی کرتا ہوں اچھا اب اس سیٹنگ میں جو ایک اہم چیز ہے اہم ایک نہیں دو چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز ہے یوزر نیم ٹھیکی یوزر نیم سب سے اہم میں سمجھوں گا کیونکہ یہ ہماری پیج کی ایک قسم کی پہچان ہے جیسے ہم نے ای بزار رکھا ہے ایسے ہی کوئی یونیک نام رکھوں گا میں جو کوئی بھی پرسن ایزیلی ریمیمبر کر سکے جو بھی اپنے نام رکھیں ایسا ہو کہ وہ یاد رکھ سکے جو بھی ہمارا برینڈ ہم اس کے مطابق رکھیں گے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو برینڈ بنائے اس کے مطابق ایویلیبل ہے یا نہیں تو یہ ایویلیبل نہیں ہے تو میں تھوڑے سا ایڈیشن کرتا ہوں اچھا میں نے یہاں پر ای بزار پی کے لکھا تو یہ ایویلیبل ہے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپیشل بٹن ایو لفز ایڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ کچھ نہیں بھی رہا لیکن جتنا شورٹ ہو سکے بھی اتنا شورٹ کر لیں اب ای بزار پی کے ڈاٹ کام میں ویسے تو تو میں یہاں پر ڈاٹ کام بھی کر سکتا ہوں لیکن پی کے بھی بیسٹ ہے جو ایزیلی ریمیمبر رہے گا کسی بھی پرسن کو اور یہ جو یوزر نیم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں بھی پتا تو آپ نے جو یہاں پر فیس بک کے بعد آپ کا یہ یوزر نیم جو میں لکھا ای بزار پی کے اس کو ہم یہاں پر سرچ کریں گے تو وہ ہمیں ایسیلی شو ہوگا اچھا یہاں پر میں پاسورٹ ڈالنا ہے میں ذرا سکرین آف کر رہا ہوں کچھ گیر کے لیے میں ذرا پاسورٹ ڈال کے دوبارہ سکرین شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پاسورٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ ویریفکیشن مانگ رہا تھا یوزر نیم میں جیسے آپ کا ایک کافی اہم ہوتا ہے تو کوئی بھی پرسن اگر اس کا یوزر نیم بھی ہمارا کوئی ایڈٹ کر رہا ہے ایک ہونے کے جاسے تو وہ ویریفکیشن مانگ رہا ہے کہ بیس ٹھیک ہے ویریفائی ہو جائے کہ یہ پرسن اونر ہی ہے یا نہیں ہے تو اچھا اگر آپ کے پاس فل ایکسس ہے نا تو آپ کو اگر یہ ویریفائی مانگتا ہے تو وہ آپ کی آئی ڈی کا ہی مانگے گا آپ کے کسٹومر کی آئی ڈی کا نہیں مانگے گا اکثر لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں اس لئے میں پہلے ہی بتا جاتا ہوں اچھا تو یہ یوزر نیم آپ کے یہاں پر شو ہوگا یہاں پر اگر کوئی پرسن ای بزار پی کے لکھے گا تو ڈریکٹ وہ آپ کے پیج کے پاس آ جائے گا تو یہ بیسٹ ہوتا ہے یوزر نیم اس کو ہم یو آریل بھی کرتے ہیں اور اسے آج کل ہینڈل بھی کہا جا رہا ہے اب لاسٹ اپ ڈیٹڈ جو ہے خاص طور پر یوٹیوب کے پر تو ہینڈل یو آریل یوزر نیم یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں یہاں پر ایک اور option ہے linked accounts کا ویسے میں یہاں پر یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا ہم وہاں پر simple style میں دیکھیں گے لیکن اگر آپ کو وہاں پر کہیں پر option نہ ملے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے انسٹاگرام کو بھی یہاں سے کنیک کر سکتے ہیں اور وٹس اپ کو بھی یہاں سے کنیک کر سکتے ہیں اچھا یہاں وٹس اپ کے اندر جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وٹس اپ کا بزنیس اپ اپ ہونے چاہیے یعنی بزنیس وہ اس کے ساتھ یہ کنیک ہوگا پرسنل وٹس اپ کے ساتھ کنیک نہیں ہوگا لیکن ہم ون بیس ون دیکھ لیتا ہے میں سمپلی ابھی اپنے پیج کے پاس آجاتا ہوں میں یہی پر ویسے تو میں یہاں سے بھی جا سکتا ہوں لیکن میں جانبوچ کے اپنے یو آر ایل کو ہی عظم آتا ہوں ای بزار پیک ہے اور یہ میرا پیج آ گیا اس کو میں نے پہلے بھی ایکٹیو رکھا تھا اس کو میں ابھی بھی ایکٹیو بھینے دیتا ہوں اچھا یہاں پر جیسے میں یہ پیج دالوں گا تو میری یہ ہیلتھ گوڈ سے اور بیسٹ کی طرف چلی جائے گی جیسے میں انوائٹ کروں گا کوئی ایک پوسٹ کروں گا یہ ساری میری جو ہیلتھ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا یہاں پر جو میں نے آپ کو کچھ اپشن ہوتا ہے پروفیشنل ڈیش بورڈ ہم یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں تو میں دوبار سے میں پروفیشنل ڈیش بورڈ میں آ جاتا ہوں اس پروفیشنل ڈیش بورڈ میں ہم نے پہلے پیج ایکسے دیکھا اس پیج ایکسے سے ہم کے بعد ہم نے یوزر نیم دیکھا ٹھیک ہے اور لنکڈ اکاؤنٹ تو یہاں پر لنکڈ اکاؤنٹ کو اپشن یہاں پر بھی ڈریکٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اس لیے وہاں سے چھوڑ کے یہاں پر آ گیا ہوں تو ہم یہاں سے بھی ڈریکٹ لی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لنکڈ اکاؤنٹ یعنی کے فرار وٹس اپ اور میں نے انسٹاگرام اگر کنیک کرنا ہے تو میں یہاں سے ڈریکٹ کنیکٹ کر لوں گا اور یہ باقی چیزیں کچھ اہم چیزیں ہیں لیکن یہ اہم نہیں ہے تنی زیادہ سیٹنگ کرنا وغیرہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں فاؤنڈیشن کے اگر ہم کسی بھی بزنس کی مارکننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں سیٹنگ کرنی ہے ہمارے پاس یوزر نیم بھی ہو اور یہ سارے سیٹنگ بھی ہو تو یہ انسائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں الگ لیسن میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو جو اہم چیز رہ جاتی ہے وہ لنکڈ اکاؤنٹ دیکھ دو اس کا مطلب ہے ڈیٹیل آپ کو یہیں پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بات میں اسائنمنٹ جب کریں تو آپ کو یہ آتا ہو دیکھیں اب پہلے چیز آپ کے پاس ایک انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہو بیسٹ بیسٹ یہ ہے کہ آپ کا جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے وہ کم از کم ہفتہ پرانا ہو ایک ہفتہ پرانا ہو اگر آپ بلکل نیا بھی بنا رہے ہیں تو آپ چند گھنٹے رکھ جائیں بسکتہ پر آج بنا لیں کالیس کو سیٹ اپ کریں تو انسٹاگرام اکاؤنٹ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کنیکٹ اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اچھا اس کا کنیک کرنے کا طریقہ ایک اور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزنس بینجر سے کیونکہ بزنس بینجر جو ہوتا ہے وہ ہر طرح کے کام وقت گاڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم ہر طرح کی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم انسٹاگرام کو اور وٹسپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو بیسٹ اوپشن یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں یہی سے کنٹرول جو ہے نا ایکسس وغیرہ کنیکٹ وغیرہ کر لیں انسٹاگرام کو بھی اور وٹسپ کو بھی لیکن یہ کبھی ایک بار پوپ اپ اڑ جاتا ہے اور ابھی بھی اڑا ہوگا ہے تو میں ریفریش کرتا ہوں ایک بار اچھا دیکھیں جب میں کنیکٹ کے بٹر میں کلک کر رہا ہوں تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک آپشن دے رہا ہے اور جب میں کنیکٹ کے بٹر میں کلک کروں گا تو مجھے ایک پوپ اپ سے شو ہوگا جس میں مجھے اپنے وٹسپ کا انسٹاگرام کا یوزرنیم اور پاسورٹ لکھنا ہوگا میرے پاس ابھی کوئی بھی انسٹاگرام نہیں ہے اس خاص پیج کے لیے یعنی کہ یہ میں نے پیج زیادہ سے بات ہے بھی لائی بھی بنایا ہے آپ لوگی کے سجیشن کے مطابق تو اس کا میں پاس کوئی بھی انسٹاگرام نہیں ہے تو لیکن میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ کنیکٹ بٹر میں کلک کریں گے اچھا یہاں پر ایک اور اپشن آ رہا ہے کہ ہم کنیکٹ کرنا جا رہے ہیں تو یہ بتاؤ کہ انسٹاگرام کے میسیجز آپ کو کہاں پر شو ہو انسٹاگرام کی پروفائل میں شو ہو یا آپ کے بزنی سوٹ میں شو ہو تو میں اس کو چیک ہی رکھوں گا تاکہ میں ایک ہی جگہ بزنی سوٹ سے فیس بک کے میسیج بھی ہینڈل کر لوں اور انسٹاگرام کے میسیج بھی ہینڈل کر لوں تو کنفرم کرتا ہوں اچھا دیکھیں یہ میرا پوپ اپ شو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سکرین شاہر نظر نہ آ رہی ہو تو پہلے کنفرم کریں کہ یہاں پر آپ کو سکرین یہ پوپ اپ جو آن ہوئے وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپلی آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے یہاں پر ایک آرٹو یوزر نیم کیونکہ جو سیو ہے میری ویب سائٹ کروم میں وہ نظر آ رہے ہیں تو جو بھی یوزر نیم آپ یہاں پر یوزر نیم لکھیں گے پاسو لکھیں گے اور لوگ ان کر لیں گے اگر آپ کا فیس بک کنیکٹ ہے اور اس سے بھی آپ کو یہ پاس کوئی انسٹاگرام بنا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ڈریکٹ فیس بک کی آئی ڈی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ جو آپ کی آئی ڈی فیس بک کی اس کے ساتھ یا آپ انسٹاگرام بنائیں ٹھیک ہے تو آپ بس ایک لوگ ان کے بٹن میں کلک کریں گے اور وہ آرٹو انسٹاگرام کو کنیکٹ کر لے گا ورنہ آپ سمپلی یوزر نیم اور پاسٹر لکھیں گے اور لوگ ان کر کر لیں گے تو یہاں پر آپ کا جو اکاؤنٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اچھا میں کچھ وجہیں بتاتا ہوں جس وجہ سے یہ کنیکٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو اس وجہ کا کچھ سامنے ہیں یعنی کہ سب سے پہلی وجہ کہ اگر آپ کا انسٹاگرام آل ریڈی کسی اور اکاؤنٹ سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ کوئی اور پیج ہے جس آپ آل ریڈی کنیکٹ تھا تو وہ پھر اس پیج کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور گلتی کرتے ہیں لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آل ریڈی کسی پیج کے ساتھ کنیکٹ ہے اور وہ کسی نئے پیج میں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو جب تک اس پیج سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا یہ کسی اور پیج سے بھی کنیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پہلی چیز آپ وہاں سے ڈسکنیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پر کنیکٹ کریں ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسٹاگرام کو کنیکٹ کرنے کے وقت مسئلہ آتا ہے اور اگر آپ کا کرو میں کہیں پر پاپ اپ بلوک ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کو انسٹاگرام کا پاپ اپ اوپن ہو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو پاپ اپ اگر بلوک ہے تو اس کو آپ پہلے اون کر لیں اس کے بعد اس کو ٹرائے کریں اب یہ کیونکہ سیٹنگ ہماری لیسن سے باہر ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں میں نے کنیکٹ کیا تو سمپلی مجھے پاپ آ رہا ہے اگر نہیں آئے گا تو یہاں پر آپ کو بٹن سا ایک چھوٹا سا نظر آ جائے گا کہ پاپ بلوک تو اس کو ایکٹیو کر لیں گے تو بھی آپ کو یہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم وٹس اپ کی طرف آتے ہیں دیکھیں سمپلی اس نے پروسیس بھی بتایا ہوئے آپ اپنا وٹس اپ کا نمبر ڈالیں گے اور کوڈ سینڈ ہوگا وہ آپ کے وٹس اپ ایک بس اپ میں میں بزنس وٹس اپ پہ جائے گا مال سے آپ اس کو ویری فائے کریں گے وہ کرتے ہیں اور آپ کا وٹس اپ کنیکٹ ہو جائےگا اس کے بعد برس اپ کا بپن ملے گا سکتے ہیں اور وٹس اپ کی کم بن میں چلا سکتے ہیں بعد میں اگر یہ کنیکٹ نہیں ہے تو باپ کو اور واپس puis کم بن نہیں چلا پائیں گے لیکن میں تمہять کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس کوئی بھی بزنس س کا اس کو اس کو ٹرائی کرنے کے لیے ورس اپ کا اس کو تو آپ اپنے یوز کرنا ہے تو آپ اس پر وٹس اپ کو نمبر لگائیں گے بزنس کا اور پھر کریں گے میں واپس سے پیج کی طرف آتا ہوں اچھا یہ میری پیج کی پروفائل ہے ٹھیک ہے جو ہم نے نیا پیج بنائی پیج اس کی پوری پروفائل وہ یہ اسی کا اپنا فیڈ ہے فیس بک فیڈ ہے اور سب کچھ اس کا اپنی ہے لیکن ہمیں واپس سے اس کے پیج پہ آتا ہوں اچھا اب یہاں پر جو اہم چیزیں تھی وہ میں آل موس آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹنگ آپ لازمی کریں یہ سیٹنگ یہاں سے سیٹنگ ایڈ کر کے یوزرنیم اگرہ کے سیٹنگ اس کی سیٹنگ یہ آپ اپنے ہر پیج پہ کریں گے اپنے کلائنٹ کے پیج پہ بھی اور اپنے ذاتی پیجوں پر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پروفیشنل ڈیش بورڈ میں مگرہ ہے تو جو میں نے آپ کو چیزیں چند بتائی ہیں اس کے پر اپنے دیان دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اور کوئی خاص اپشن نہیں ملے گا یہ ایڈ کے کچھ اپشن ہیں لیکن وہ ہم بقاعدہ فل ایڈورٹائزنگ جب سیکھیں گے تو وہاں سے رن کرنا سیکھیں گے یہاں سے نہیں ٹھیک ہے یہ ایک عام جو پرسن جو ایڈورٹائزنگ نہیں جانتا یہ اس کے لیے ہے اچھا یہاں پر کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے پروفیشنل ڈیش بورڈ میں ایڈوانس میسیجنگ آپشن یہ کافی سارے لوگوں کو نہیں آ رہا فیسے یہ جبکہ پہلے تھوڑا سا مشکل تھا جبکہ میں کہوں تو اب یہ تھوڑا اور زیادہ آسان ہو گیا اور زیادہ آسانی سے سمجھ بھی آئے گا اور کافی کلیہ دے کہ ایک عام پرسن بھی سمجھ لیا کر اس کو صحیح سے سوری میں لنک اکاؤنٹ پر آگیا ہوں میں نے جانا تھا میسیجنگ سیٹنگ کے پر ٹھیک ہے تو اب یہ میسیجنگ سیٹنگ میں نے کلک کیا ہے تو اصل میں یہ مجھے بیزنی سوٹ پہ لے جا رہے لیکن میں صرف آپ کو اس وقت یہ ایڈوانس سیٹنگ باتا تو میسیجنگ کی اس کے بعد میں ہم بیزنی سوٹ کو بھی ایکسپلور کریں گے ابھی اچھا دیکھیں یہ ہے ہمارا نیا میسیجنگ سیٹنگ کا سیٹ اپ تو اس کے اندر جو سب سے بڑا مسٹر لوگوں کو آ رہا ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے جبکہ یہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے کینہوں نے بقاعدہ ہر گول کے مطابق فیس بک نے الگ الگ آپ کو پری سیٹ سے بنا کے دے دیا ہے جو بھی گول آپ ایچیو کرنا چاہتے ہیں آپ سیمپلی اس کو یوز کریں گے اور آپ ایزیلی ایک نیا آٹومیشن بنا لیں گے آٹومیشن اصل میں کیا ہوتا ہے آٹومیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرسن آپ کو کوئی میسیج کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے وہ آٹو ریپلائی کر دے گا اس سپیسیفک ایکشن کا ٹھیک ہے تو وہ ہم سب یہاں پر پہلے سیٹ کریں گے تو ہی وہ آٹو ریپلائی وغیرہ کرے گا تو اب یہاں پر جو آپ نے کرنا ہے جو چند اہم ہے وہ میں آپ کو اہم بھی ہیں اور کافی یوسفل بھی ہیں اور آپ کا ٹائم کافی سارا بچا لیں گے خاص طور پر آپ کی بزنیس کا تو سب سے پہلا ہے انسٹینٹ ریپلائی ٹھیک ہے یہ انسٹینٹ ریپلائی اس کا گول دیکھا جائے تو وہ گول ہے گریٹ پیپل کے لوگوں کو یہ خوش شمدید والا میسیج دے گا تو ہم اس پر ٹرائے کرتے ہیں اچھا ہر ایک کے پیچھے گول ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے کوئی پرسن آپ کے میسیجر پہ آتا ہے پاس ٹائم ٹھیک ہے تو یہ میسیج اس کو بھیجے گا ہائی تینس پور کنٹیکٹنگ آس ہو یا ریسیب ڈیور میسیج این اپریشیٹ یو گیٹنگ ڈیو جو بھی میسیج ہم نے یہاں لکھا ہوگا وہ یہاں پر اس کو میسیج شو ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے کوئی پرسن نیو جس نے پہلے ہم سے رابطہ نہیں کیا اس کو یہ جائے گا اپشن ٹھیک ہے یہ چیز دے گا کہ جب وہ فرسٹ میسیج کرے گا تو اس کو یہ ہمارا اگر وہ بعد میں کچھ عرصے بعد آئے گا تو یہ میسیج اس کو بار بار نہیں جائے گا یہ ایک میسیج سیم صرف ایک ہی بار جائے گا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اچھا تو یہاں پر میں نے سیلیک کرنا ہے کہ میرا جو یہ آٹومیشن کا چینل ہے وہ ہے میسیجر کسی جگہ پہ آپ کو انسٹاگرام کا آپشن بھی شو ہوگا کہ وہ انسٹاگرام کو بھی آٹومیشن میں کور کر لے گا لیکن زہادہ تر یہ میسیجر کو ہی کور تو میں نے میسیجر پہ کلک کیا اچھا اب یہاں دیکھیں جب بھی کوئی پرسن ای بازار کو میسیج کرے گا تو پھر یہ ہے ایکشن آگے سٹارٹ ہوگا تو یہاں پر میں جو بھی میسیج لکھوں گا وہ ہی اس پرسن کو جائے گا بیچہ میں یہاں اردو لینگویج میں لکھ لوں تو بھی اردو لینگویج میں چاہ جائے گا عربی میں لکھ لوں جس بھی لینگویج میں میں لکھوں گا وہ وہاں پر جائے گا یہاں پر جو بڑی کام کی چیزیں وہ یہ ہے پرسنلائز ہیور میسیج اس سے کیا ہوگا کہ میں نے مثالت پر یہاں ہائے لکھا اور اس جگہ پر میں نے ایک پرسنلائزیشن لگا دی یہ مختلف چیزیں لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن بیس جو کام کرتی ہے سر نیم یا فرس نیم لکھا دیا آپ نے یہ فول نیم بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے ایڈ گیا سر نیم اب کوئی بھی پرسن جو بھی پرسن مجھے میسیج کر رہا ہے ہائے اور اس کے بعد اس کا نام آئے گا فرس نام جو فرس نیم ہے وہ آئے گا جیسے میرا بھی پروفائل کا نیم ہے ہسنین تو ہائے ہسنین ٹھینکس فور ٹھیک ہے یہ ایک الگ سے ایک فیلنگ جائے گی جو ایک نیا فرسن ہے کسٹومر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ یہ آٹو ریپلا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس کو اس کے نام کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا تو یہ اچھی فیلنگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ مختلف ایموجیز کے مدد سے بھی اپنے میسیج کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تو یہ سب آپ اپنے بزنس کے مطابق کریں گے کہ آپ کس طرح کا میسیج اسے دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی بات کروں تو میں ایک پرسنل ہے تو ہم ہو سکتے ہیں اردو کو ٹرائے کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ پاکستانی ہیں اردو میں بات کرنا پرسند کریں گے تو ہم اس کو اردو میں لکھاوا دکھا دے میسیج جو بھی میسیج میں ہوگا میں آپ کو پیس کروں گا اردو لکھوں گا جو بھی کروں گا اس کے بعد پرسنلائز کا آپشن میں لازمی سیلے کر دوں یہ ایک اچھی فیلنگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سیو کر دوں گا لیکن اس سے بھی پہلے یہاں پر آپ کو ایک اس کو سیو کروں گا فیسے میں سیو کروں گا تو بھی آٹو آن ہو جائے گا لیکن کبھی کبھر اگر نہیں ہوتا تو آپ اسے آن کر لیں اس کے بعد ہی اس کو ایکٹیو کریں اب یہاں پر دیکھیں میرا ایک آٹو آٹومیشن کا ایک میسیج بائی ڈیفال میں بائی ڈیفال کا نہیں یعنی کہ میں نے ابھی بنا دیا ہے کوئی بھی پرسن نیو آئے گا تو اس کو یہ میسیج جائے گا اور دوسرا اس نے بائی بائی ڈیفال خود بنا دیا ہے فریکوینٹلی آسک کوششن کا یہ کافی پاور فل ہوتا ہے اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اس میں یہ ویسے جب کر پاتے ہم جب ہم آلریڈی اپنے کسٹومر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کیا پوچھ رہے ہم سے زیادہ سوال جو بھی سوال ہوں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کا آٹومیشن میں وہ سوال بھی لکھ دیں اور اس کا جواب بھی لکھ دیں جیسے ہی سوال پر کلک کرے گا اس کو آہو سے آٹو ریپلائے چلا جائے گا اچھا چینل ہمارا میسینجر ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر ابھی ہمیں کوئی بھی کوئیشن نہیں دالے ہوئے تو میں سوال بھی خود لکھوں گا اور جواب بھی خود لکھوں گا ایڈ او نیدر کوئیشن لکھتا ہوں میں اس کے بعد یہاں پر بٹن نظر ہے آپ کو پین کا اس پر میں کلک کرتا ہوں اچھا یہاں پر دیکھیں تو پہلے چیز میں سوال لکھوں گا اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا مساکتا ہے تو زیادہ تر لوگ پوچھیں گے پرائس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اگر مساکتا ہے پرڈکٹ کے بارے میں زیادہ تر لوگ پرائس وغیرہ وغیرہ لیکن اب یہاں پر مسئلہ ہی جاتا ہے کہ ہمارے اگر پروڈکٹ زیادہ ہوں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ سے بھی ایک جنرل آپ کو آنسر لکھ دیتا ہوں یہاں پر سوری میں تھوڑا یہ میں ایک جنرل سے سوال ہے کچھ سرویس بیس بیسنس ہے تو اپنے سرویس کا نام یہاں پر لکھ سکتا ہے کوئی پروڈکٹ کا لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بزار کے ساتھ سے ہے تو دیکھا جائے تو ہمارے جنرل پروڈکٹ ہو سکتا ہے یہ ہماری ایک کٹیگری ہے کلوٹھنگ شاپ کی تو میں کلوٹھنگ پروڈکٹ کے ساتھ سے یہاں پر ایک سوال لکھ سکتا ہوں جو زیادہ تر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے بھی بائی ڈیفائل ہر ایک ملکلی پرائیس ہے تو میں کہہ کروں گا مینمم اور میکسیمم ان دو کی رینج بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پانچ ڈالر سے سٹارٹ ہو رہے پچاس ڈالر تک جا رہا ہے تو میں اس کو ایک رینج بتا دوں گا اور پھر اس سے آنسر کے اندر ایک سوال پوچھ لوں گا کہ آپ کو کونسا پروڈکٹ چاہیے بغیرہ بغیرہ تو جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا ایک ڈیپلومیٹک آنسر آپ خود لگ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے کسٹومر کے مائنڈ کے مطابق خود کافیت تک ریپلائے دے دے اگر وہ پھر بھی کوئی سوال اس کو رہ جاتا ہے تو پھر آپ وہ سوال آپ سے کریں اور آپ آگے چیٹ کر سکیں اگر آپ اویلیبل ہو یا آپ کو کوئی بھی پرسن اویلیبل ہو لیکن سوال بھی آپ کو ڈیپلومیٹک ہو اور جواب بھی آپ کا ڈیپلومیٹک ہو تاکہ وہ ایسی فیلنگ فیلنگ ہی نہ آئے کہ یہ پرسن کوئی انسان نہیں آرٹو ریپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس چیز آپ دھیان رکھیں تو بیسٹ ہے ورنہ آپ جو بھی آرٹومیٹک ریسپونس لکھیں گے وہ یہاں پر ہو جائے گا اچھا دیکھیں میں نے ایک سوال یہاں پر بنا دیا ہے میں جتنے بھی سوال یہاں پر بنانا چاہوں میں بناتا جاؤں جتنے آپ کو پوچھے جاتے ہیں فریکوینٹلی آس میں وہ بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سیجھ کروں گا کہ زیادہ زیادہ جو ٹاپ تھری یا فور ہیں وہ آپ یہاں پر بنائیں جو زیادہ سے بہت زیادہ پوچھ جاتے ہیں وہ سوال اور ان کے جواب یہاں پر آپ آٹو کریئٹ کر دیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی پرسن آئے گا نا چیٹ میسنجر اون کرے گا آپ کا تو اس کو یہاں پر نظر آئے گا سوال سوال نظر آئے گا وہ سوال پر کلک کرے گا اس کو لکھنا نہیں پڑے گا اس کا حال ری ڈیزین میں وہ ہی سوال تھا وہ کلک کرے گا اس کو آٹو جواب ریسیب ہو جائے گا تو میں اس کو چیز دیکھنے میں نے کہ اون ہو میرا سوال اس کے بعد میں ابھی فیلحال اس سوال کو ڈیلیر کر دوتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے اس بنانے کے لئے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لینس ہو جائے گا لیکن اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میڈیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میڈیا میں یعنی پکچر بغیرہ یا فائل بغیرہ اٹیج کر سکتے ہیں اب اس فائل کا جو فنڈ آئے وہ یہ ہے کہ اب ای کامرس میں کہیں کہیں فیڈ بیٹھ بیٹھتا ہے لیکن کچھ بزنیس ایسے ہوتے ہیں جب پوائنٹ میں بکنگ کے لئے کوئی آپ سے ٹائم پوچھتا ہے یہ آپ کے کٹ لوگ مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ ایک پی ڈیا فائل آپ نے بنا ہوئی اپنے کیٹ لوگ کی وہ اپنے یہاں پر اٹیج کی ہوئی ہے جیسے کوئی پرسن سوال کرے گا وہ پی ڈیا فائل کی جو میسیج ہے اس کو سینڈ کر دے گا وہ پرسن ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر پائے گا یا کوئی پرسن آپ سے پرائس پوچھ رہے پروڈکٹ کی تو آپ یہاں پر اپنے بٹن ویب سائٹ کا بٹن ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنے پروڈکٹس کے پیج کا لنگ ڈال دیا اور یہاں پر اس کا بٹن کا نام رکھتی ہے یعنی لیبل رکھ دیا جیسے کوئی پرسن کوئی سوال کرے گا اس کو وہ میسیج اور بٹن رسیو ہو جائے گا اور اس پر کلک کر کے آپ کے پیج کے اوپر پیج پر چلا جائے گا اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نئے اپ ڈیٹ جب آیا ہے اس کے بعد یہ اپشن آپ کو مل رہے ہیں اس سے پہلے اپشنوں میں یہ اپشن نہیں ہوتا تھے کہ ویب سائٹ ڈالے یا یو آریل ڈالا جا سکے آرٹو ڈیپلائی کے اندر یا فریکوینٹلی آس کوششن کے اندر میں فیلحال اس سارے سوالوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں نے ایک سوال جو میں نے بنایا وہ رکھ دیا اور اس کے بعد میں سیو بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اچھا دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم نے دو آٹومیشن کر دی ہیں ٹھیک ہے دو آٹومیشن میں نے کر دیا ہیں اور یہ کچھ پری سیٹ آلٹی بنایا ہوئے اوے میسیج جب آپ اویلیبل نہیں ہے اس وقت آپ ایک میسیج کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو بتائے کہ ابھی ہم نہیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ اسے دوبارہ جلدہ ہی رابطہ کریں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ ایک میسیج کر سکتے ہیں یہ بھی پاور فول ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک کونٹیکٹ انفرمیشن کہ کوئی پرسن آپ سے کونٹیکٹ نمبر بار بار پوچھتا ہے یہ ڈیٹیل اڈریس وغیرہ پوچھتا ہے لوکیشن وغیرہ پوچھتا ہے تو آپ کونٹیکٹ انفرمیشن آورز ایکٹیو آورز کی بارے پوچھتا ہے لوکیشن کے بارے میں تو اب یہ تینوں آٹومیشن بنا کے رکھ سکتا ہے کہ کوئی بھی پوچھے گا جس میں فیس بک لگے گا کہ وہ آپ کا ٹائمنگ پوچھتا ہے تو وہ آورز کا آٹومیشن ریپلائی سینڈ کر دے گا اب یہ ریپلائی کہاں سے سینڈ کرے گا جو آپ نے اپنی پیچ پر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم وہاں پر آلویز اوپن رکھتے ہیں شاید تو یہ یہاں پر آورز کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز رہے گا بیچارہ لیکن میں ابھی بیک پیدا ہوں کیونکہ میں یہاں پر اس اس اپشن میں آپ کو ایکٹیو آورز کے بارے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی لوکیشن پوچھے گا جو آپ کے پیچ لوکیشن ہے وہ اس کو وہ سینڈ کر دے گا جو بھی اپنے وہاں پر ڈالی ہوگی ٹھیک ہے یہ چند ہیں جو اہم ہیں یہ اپوائنٹمنٹ والا بھی اہم ہیں تو میں اس کی طرف بھی آؤں گا تو سب سے پہلے چیز اوے میسیج کہ ہم زیادہ سے باتیں ہر وقت ایکٹیو نہیں رہتے اور ہی سٹارٹ اپ ہمارے پاس ایک پرسن ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ ہماری سوشل میڈیو کو ہینڈل کر رہے ہیں یعنی کہ وہ آپ ہیں آپ کسی کلائنٹ کی ہینڈل کر رہے ہیں تو اب زیادہ سے بات ہے آپ ہر وقت اویلیبل نہیں رہ سکتے تو آپ نے کیا کیا اوے میسیج بنایا جو آپ کے کسٹومر کو سٹارٹنگ میں تھوڑا سا انگیج کر دے گا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ نیو انٹر فیس آیا ہے تو یہ کافی زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں سٹارٹنگ اندھر نا تو وہ میں اس کو کلیر کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر چینل سمپلی میسینجر کو سیلیک کریں گے اچھا مجھے یہاں پر انسٹرگرام کیوں نہیں آ رہا کیونکہ ذاتر یہاں پر انسٹرگرام بھی آپ کو شو ہوا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ کنیکٹ ہی نہیں ہے اگر میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ کنیکٹ ہوتا تو وہ یہاں پر بھی شو ہوتا میں نے میسینجر کو سیلیک کیا آپ نے بس وہ چینل سیلیک کرنا ہے کوئی خاص سیٹنگ چینج نہیں ہوگی باقی جو ہمارا ٹائم ہے وہ ایشیا کراچی کے ساتھ سے سیلیکٹ ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارے پورے ہفتے کا اس نے رکھا ہوئے گرین پٹی کا مطلب ہے یہ سارے اویلیبل ٹائم ہے کیونکہ میں نے آلویز اوپن رکھی آئے تو ہمارا پر اگر آپ کو یاد ہو تو تو یہ سارا یعنی کہ میں چوپس گھنڈے جو ٹائم بچے گا اس کا مطلب ہوگا فیس بوک کہے گا یہ اویلیبل ٹائم ہے تو آپ نے اب منڈے کو جس کرنا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے اویلیبل نہیں ہے مسائلہ دوپر رات بارہ بجے سے صبح کے آٹھ پنتالیس تک مسائلہ دوپر ٹھیک ہے تو اب یہ جیسے میں سیلیک کروں گا ابھی اس ٹائمنگ میں منڈے کو اویلیبل نہیں ہے آپ تو اب دیکھیں یہاں پر منڈے کا یہ جو حصہ ہے یہ براؤن گری ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اویلیبل نہیں ہے جو گرین ملہ حصہ ہے وہ اس میں آپ اویلیبل ہے لیکن اب میں نے کرنے کے شام پانچ بجے کے بعد کا ٹائم بھی میں جو ہے نا آف کر دوں تو وہ ایڈ این اوڈر ٹائم رینج کروں گا میں اور شام پانچ بجے کے بعد کا وہ بنے گا تقریباً شاید سترہ چوبیل گھنڈے کا حساب اس میں تو سترہ گھنڈے میں سیلیک کیا اور پھر رات تک کا ٹائم اب دیکھیں جیسے میں نے سیلیک کیا تو اب یہ جو ٹائم ہے صبح آٹھ بنتالیس ہے شام تک تو شام پانچ بھی تک تو اب یہ ہے میرے اویلیبل ٹائم جو آپ آز زیادہ ترنب بزنیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس ٹائم میں جو اٹھارہ سے صبح نو بجے سے یعنی کہ شام پانچ بھی تک اگر کوئی میسیج آئے گا تو اسے اوے کا میسیج نہیں جائے گا کیونکہ فیس بک کو پتا ہے کہ آپ ایکٹی میں آپ خود ریپلائے کریں گے لیکن اگر اس ٹائم کے بعد کوئی میسیج آئے گا تو فیس بک اس کو فوراں ریپلائے کر دے گا بے شک آپ ایکٹیو بھی ہوں ٹھیک ہے تو آپ ایکٹیو بھی ہیں تو بھی وہ یہ میسیج سینڈ کر دے گا تو بس جو بھی ٹائم آپ نے رکھ رہی ہیں سنڈے میں اوپر جاتا ہوں سنڈے کو پہ کلک کرتا ہوں اور سنڈے میں اگر اوپر رکھنا ہے تو میں نے زیرو سے لے کر زیرو تک رکھ دیا ٹھیک ہے سنڈے میں آپ کمپلیٹ آف ہے ٹھیک ہے آل دے آف ہو گیا اب کوئی بھی پرسن مجھے میسیج کرتا سنڈے کو تو سب کو اوے میسیج ریسیب ہوگا تو اسی طرح سے ہمیں پورے ہفتے کا سکیجل بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس دن اس ٹائم کے لیے اویلیبل ہیں اس دن اس ٹائم کے لیے اویلیبل ہیں تو ہم اس دوران ہم ریپلائے کریں گے اگر ہم اویلیبل نہ ہو تو پھر فیس بک ریپلائے کرے گا آٹو اچھا اب نیچے ہم آجاتے ہیں تو میں ابھی سارے ان کو نہیں دیکھ رہا آپ یہ سارے ٹائمیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں نیچے آجاتا رہا ہوں اور ہم میسیج کی طرف آجاتے ہیں تو یہ سیم وہی میسیج کا طریقہ ہے جو بھی آپ میسیج یہاں پر لکھیں گے اویل میسیج میں لوگوں کو صرف وہی شو ہوگا اچھا یہاں پر اب آپ بٹن نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے صرف وہ آج والے میں لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو بھی میسیج لکھیں گے اور میں آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ پرسنلائز والے میسیج کو لازمی گول کریں کہ آپ سٹارٹ میں گئی پر ٹھینکس فور یور میسیج آگے میں ساگتوں پر میں لگ دیتا ہوں پرسنل کا نام پرسنلائزیشن ایک کافی اچھی چیز ہوتی ہے خاص طور پر بزنیس اندر ای کاملس کے بزنیس میں سپیشلی تو جو بھی آپ اپنے مطابق رہنا چاہیں وہ نئی ہے جو بائی ڈی فالٹ ایک کافی ہے تک چیزوں کو کور کر لیتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں دالنا چاہیں تو آپ یہ دال سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی ویب سائیڈ پر یا کونٹیکٹ ایس کے پیج پر یا شاپ ناؤ کے پیج پر آپ اس کو یہاں پر ویب سائیڈ کا لنک دال دیں اس کو کہیں کہ یہاں پر ویزٹ کر لیں یا آپ اپنا ویٹسپ نمبر بھی دال سکتے ہیں اگر آپ کا لوکل بزنیس ہے جو میسیج آپ دالنا چاہیں وہ آپ دال سکتے ہیں اس کے بعد چینجز کو سیپ کر دیں اچھا اب یہاں پر آپ کو ایک آف کا بٹن نظر آ رہے ہیں یہ ابھی جو آٹومیشن ہماری آف ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو اس وقت ہم ایکٹیو ہیں تو اب میں ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں واپس ہم واپس یہیں پر آئیں گے میں ان بوکس میں چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ کو سٹیٹس ہو رہا ہے اویلیبل کہ آپ اویلیبل ہیں ہر وقت جب آپ اویلیبل نہیں ہوں گے جو کہ ہماری ٹائمنگ ہے منڈے سے یعنی کہ آٹھ پنتالیس سے لے کر اس ٹائمنگ تک تو جب میں اویلیبل نہیں ہوں گا تو اس وقت یہ ہمیں ریپلائے کرے گا اب یہاں پر میں آدھے اس کو ابھی کہتا ہوں میں اویلیبل نہیں ہوں اور کوئی مجھے میسیج کرے گا تو وہ اس کو ریپلائے کر دے گا لیکن کیونکہ میں اویلیبل ہوں تو اس لئے مجھے آٹھومیشن بھی آٹھومیشن کو میں ڈریک یہ ہی ان بوکس سے بھی جا سکتا ہوں تو مجھے اس لئے وہ آٹھومیشن میری آف نظر آ رہی ہے لیکن یہ ورکنگ میں ہے صرف یہ ورک اس وقت کرے گی جب آپ اویلیبل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کافی اہم سیٹنگ ہے لیکن کافی کمپلیکیٹیڈ ہے اس لئے زیادہ لوگ نہیں کر پاتے یا اس سیٹنگ کو کرنے سے بھاگتے ہیں تو آپ ہر سیٹنگ کو نہ کریں سٹارٹ کے اندر لیکن آپ ایٹلیس ان تین سیٹنگ کو کر لیں تاکہ یہ آپ کے ٹائم کو بچا لے مجھا کے دوبارے انسٹین ڈیپلائے فریقینٹلی آس کسچن اور اگر میسیج یہ آپ کو ایک ٹائم بھی بچائے گا اور آپ کی پروڈیکٹیوٹی کو تھوڑا سا بڑھا دے گا آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا اچھا یہاں پر میں بھی آگے سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور وہ جو میں آپ کو بتانا ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ ریمائنڈرز کا لیکن اگر آپ اس کے دوران کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو بریک بھی لے لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بریک کی لے رہو میں سمجھ لے اگر آپ کو یہاں تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کے چیٹ سیکشن کو اپن کر کے بیٹھ جاتا ہوں ایک دو منٹ پاس بس زیادہ نہیں اچھا زیادہ لوگوں کوئی خاص سوال نہیں ہے تو جو ایک دو سوال ہیں سب سے پہلی چیز ایک شروع ہوا گفت ہی اس طرح ایک فیس بک پیج کے ساتھ كنیکٹ نہیں ہوگا یعنی کہ ایک فیس بک پیج کنیکٹ ہوگا ہے ایک انسٹر گرام س____ even فیس بک پیجٹ آہا ٹھیک ہے ہم ڈبل ڈبل نہیں نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ ایک پیج میں اس کے علاوہ ایک آپ اس ایک پیج میں ہے یعنی کہ آپ کریں کہ ایک اکاؤنٹ میں کتنے پیج بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ایک اکاؤنٹ میں آپ بہت سارے پیج بنا سکتے ہیں آلموس میرے اپنی خود کی آئیڈیا میں تیس سے بھی یا چار تیس چاریس سے بھی زیادہ پیج ہوگے لیکن جیسے میں کہا کہ آپ کا نیو فیس بک پیج اکاؤنٹ ہے پیج ہے تو آپ زرزرہ سے زیادہ پیج نہ بنائیں تو انہا آپ کی تین چار آئیڈی کے بعد یہ آپ کے پورا فیس بک اکاؤنٹ ہی بین ہو جائے گا ٹھیک ہے یا فیریفیکیشن مانگ لگے گا تو بیسٹ ہے جب آپ کا پیج اولڈ ہو آئیڈی اولڈ ہو سوری فیس بک کی آئیڈی اولڈ ہو اس وقت آپ بناتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں کرے گا جتنے چاہے بنا لیں آپ لیکن ڈیلی کے اندر لیمیٹ رکھیں یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں پچاس بنا دیں تو اس صورت میں یہ سپام ایکٹیوٹی مانی جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ ہی فیس بک کا پوری آئیڈ ہی بین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی بتایا کہ ایک ورس اپ کے نمبر پر صرف ایک ہی پیج بنے گا ٹھیک ہے زیادہ نہیں بنے گا تو سیم سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس کی ریکارڈنگ آپ کو کل کیونکہ ہمارے اتوار آف ہوگا لیکن یہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شام تک ملے گی آپ کو انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی طرف دیکھیں اپوائنٹمنٹ بھی ہم بھوک کر سکتے ہیں میں یہ خاص طور پر کس لئے بتا رہا ہوں کی زیادہ تر لوگ اگر سرویس بیس بزنیس ہے کوئی ڈاکٹر یا لویا رہا ہے یا آپ خود مارکٹر ہیں تو اگر آپ اپنے لیے خود کے لیے پوائنٹمنٹ سیٹنگ کرنا چاہئے اپنے پروفیشنل پیج کے اوپر تو آپ کیسے کا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چیز یہاں پڑا کے کروں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے مجھے اپوائنٹمنٹ بھی سیٹ کرنی پڑھیں گے اپنی ٹھیک ہے مجھے فیس بک کو بتانا ہوگا میں کس ٹائم اوبلیبل ہوں اور کس ٹائم نہیں ہوں ٹھیک ہے اور کس ٹائم میری بوکنگ کرنی ہے اپوائنٹمنٹ کی اور کس ٹائم نہیں کرنی وہ مجھے پہلے فیس بک کو بتانا ہوگا تو سیمبلی یہاں پر یہ بزنس مینجر ہے سوری بزنس سوٹ ہے تو اس کے یہاں پر آپ کو آل ٹولس کو آپشن ملے گا اس پہ آپ کلک کریں اور تھوڑا آسا نیچے آجائے یہ سائے سیٹنگ ہم بعد میں کسی ٹائم دیکھیں گے لیکن اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس میں کہ ہم اسی ٹاپک میں کلیر کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو آپشن مل رہا ہے سیل پروڈکٹس سرویسیز میں اپوائنٹمنٹس کا ٹھیک ہے اس اپوائنٹمنٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اچھا دیکھیں یہ ہے میرے اپوائنٹمنٹ کا ڈیش بورٹ ٹھیک ہے جتری بھی میری اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ساری مجھے یہاں پر جو ہے نہ نظر آئیں گے یعنی جتری میری ابھی سٹارٹ ہونے والے ہوگی یعنی کہ کل آج کل میں تو وہ مجھے یہانت رہیں گے جو مجھے نئی ریکویسٹ آئیں گے وہ مجھے یہاں نظر آئیں گے جنہیں میں کنفرم کر دوں گا وہ مجھے یہاں نظر آئیں گے اور جو ڈن ہو جائے گی جب میں ڈلیٹ کر دوں گا وہ آرکائیڈ سیکشن میں نظر آئیں گے لوگ پہلے میں سیٹنگ کر لے تھا ہوں یہ ہے ہماری سیٹنگ کیونکہ میں نے آلویز اوپن رکھا ہوا تھا سٹارٹ کے اندر ہی تو میری اویلیٹی میری ٹونٹی فور سیون یہاں پر سیلیکٹ ہے یعنی کہ کوئی بھی پرسن کسی بھی ٹائم میں مجھے میرے اس پیج کو سریعہ اپوائنٹ میں بک کر سکتا ہے تو میں نے ابھی بتانے کہ میں کس ٹائم میں اویلی بل ہوں اور کس ٹائم میں نہیں ہوں میں سنڈے کو نہیں کرنا چاہتا میں سمپلی ڈیلیٹ کر دیا تو سنڈے والی دن کوئی بھی آویلی بل ٹائم نہیں ہے میں نے فرائیڈے کو نہیں کرنا چاہتا تو میں فرائیڈے والے آپشن کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اب میں منڈے کو ایک سپیسفک ٹائم میں جو ہے نا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے مجھے پرسن پاچ مجھے تک اپوائنٹمنٹ بک کر سکتا ہے جو ایکٹیو یا ورکنگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی پرسن منڈے والے دن اس ٹائم کے بعد ہی مجھے اس ٹائم سے اس ٹائم تک کر سکے گا جو جو ٹائم ہے جس دن تک رکھوں گا اس ٹائم مجھے ویسے ہی اسی دینوں میں ہی بوکنگ کر سکے گا اس کے علاوہ بوکنگ نہیں کر سکے گا اچھا جیسے جیسے آپ سیٹنگ کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر سیو چینجز بھی بٹن پر بھی کلک کر دیں یہ ہر اپشن کو آپ ساتھ ساتھ چینج کریں سیو کریں گے ورنہ یہ سیو نہیں ہوگا اچھا یہ میں نے ٹائم تو بتا دیا ویسے میں نے یہاں پر سارا نہیں بتایا لیکن یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے ابھی سمجھانا ضروری ہے تو میں نے منڈے کا بتایا نو سے پاس جو بھی میں جس ٹائم میں بھی آپ اولیبل ہو یا آپ کو کلائنٹ اولیبل ہو آپ اس کے مطابق یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آن لائن بوکنگ کے آپشن پر آجائیں اب یہاں پر آپ نے فیس بک کو اللہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے لئے آن لائن بوکنگ کر سکے تو آپ نے اس کو چیک کر دینا اور سیو کر دینا اس کے بعد ٹائم زون میں آجائے آپ کو جو ٹائم ہے وہ ایشیا کاشی کے ساتھ سے آل ریڈی سیلیکٹ ہے لیکن اگر آپ ٹائم زون چینج کرنا چاہے سیٹی وائز تو آپ یہاں پر سیٹی وائز کو سرچ کریں گے اور اس کے بعد چینج کریں گے لیکن کیونکہ ہمارا یہ ہی ہے تو ہم یہی رہنے دیں گے پھر اس کے بعد اپوائنٹ میں اپروول کے بٹن میں ہوں گا اور یہ مینولی اپروو اپائیمنٹ کے اپشن کو میں اون رہنے دوں گا تاکہ فیس بوک اپنے آپ ہی اپروول نہ کر دے ہم خود دیکھیں کہ کیا اپوائنٹ آئی ہے کس کی آئی ہے ہم اپروو کرنے یا نہیں کرنے ٹائم وغیرہ دیکھ کے ہم اسے اپروو کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے ابھی اوپر اپشن دیکھا تھا ریکویس کا ٹھیک ہے اس کے بعد نوٹیفکیشن میں آتا ہوں میں اچھا یہاں دو اپشن آپ کو میر رہے ہیں ایک اپوائنٹ کو نوٹیفکیشن آپ کو فیس بوک کی پروفائل پہ آئے گا دوسرا آپ کو ایس ایم ایس نوٹیفکیشن بھی ریسیو ہوگا اچھا یہاں پر ایک آپ کو ایس ایس نوٹیفکیشن بھی ٹیکس میسیج نوٹیفکیشن آر اونلی سینڈ آباوٹ اپوائنٹ بوک اون فیس بوک ٹھیک ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو اون رکھیں لیکن اگر آپ کو لوکل بزنس ہے اور آپ کے لیے اہم ہے تو آپ اس کو اون رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ میسیج اگر آپ کے باہر پر نمبر پہیں گے تو فضول ہے کافی زیادہ سپامی ہو سکتا ہے تو میں زیادہ اس کو آف رکھنا سجیس کرتا ہوں لیکن آپ اپنے کلائنڈ کے مطابق یا اپنے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں اس کو آن رکھنے یا آف رکھنے میں فیلال اس کو آف کرتا ہوں اور سیف چینجز کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک آخری جو سیڈنگ آخری تو نہیں ہے ڈبل بکنگ کی تو ہم فیس بک میں یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم ایک ہی پرسن کوئی ڈبل بکنگ کر سکتے ہیں یا نہ کریں یعنی کہ ایک پرسن نے ابھی کر لی پھر دوبار کر لی پھر دوبار کر لی ایسا اگر کوئی کسی کو مجال دے رہے ہیں تو وہ کرے یا نہ کریں جب تک اس کی پہلی اپوائنمنٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے وہ دوسری اپوائنمنٹ نہ کر سکے تو ہم اسے آف ہی رہنے دیں گے اگر ہم خود اسے اپوائنمنٹ بک نہ کر سکے اس کے بعد ہم ایک اپشن ملتا ہے ایڈوانس بکنگ کا تو ایڈوانس بکنگ کے اندر اپشن میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں پہلے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم محصہ کے دور پر میں کوئی پاس آج ہم سے بکنگ اپوائنمنٹ بک لے رہا ہے بکنگ کر رہا ٹھیک ہے تو وہ فوراں آج کی آج نہ کر سکے ہم اس کو بتائیں گے کہ کتنے گھنٹے بعد آگے کہ وہ بکنگ کرے گا اس سے پہلے کی بکنگ وہ بکنگ کو نہیں کر سکتا تو میں نے اس کو اون کیا اچھا پہلا اپشن ہے what's the soonest people can book کتنی جلد سے جلد وہ آپ کے لئے سے بکنگ کر سکتے تو میں نے کہا بھائی ایک دن منی باؤں ایک دن سے پہلے وہ مجھے بکنگ نہ کرے یعنی کہ اگر اس نے آج مجھ سے رابطہ کرنے ہیں تو وہ مجھ سے کل بکنگ کرے ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتایا how far in advance اور اگر کوئی پرسن آج بکنگ کرنا چاہ رہے تو کتنے آگے لے دنوں تک کی بکنگ کر سکتا ہے یعنی کوئی پرسن کل کی نہیں کرنا چاہ رہا وہ پرسوں کی کرے گا کتنے دن میں اجازت دے رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو موسٹلی اب یہاں پر ڈیز سیلیکٹ ہے کہ ون ایٹی ڈیز یعنی کہ اگلے چھ مہینے تک کی کسی بھی ٹائم کی وہ بکنگ آپ کے ٹائم کی مطابق بکنگ کر سکتا ہے لیکن اتنا اتنا زیادہ ٹائم میرے خیال سے اتنا زیادہ اہم اچھی چیز نہیں ہے تو میں اس کو واضح تر ویک ویک کے ساب سے کرتا ہوں فور ویک کرتا ہوں یعنی کہ ایک مہینہ زیادہ زیادہ ایک مہینے کے درمیان میں بکنگ کریں اس سے زیادہ کی ایڈوانس بکنگ نہ کریں یعنی کہ وہ آج کے بجائے اگلے چھ مہینے کی بکنگ کر دیں کہ اس اگلے مہینے کے پاس چھ مہینے کو مجھ سے رابطہ کیا جائے تو اتنی بڑی بکنگ میں سجیس نہیں کرتا کسی بھی سٹارٹ اپ بزنس کا ایک خاص طور پر تو چار ویک صحیح ہے آپ اس کو ایک یا دو ویک بھی رکھ سکتے ہیں اپنے مطابق تو میں فرحال چار ہی اس کو رکھ دیتا ہوں تو یہ چیز اگر آپ کو کسی کو سمجھنے آئی تو مجھے بتائیں لیکن یہ کافی زیادہ complicated چیز ہیں ان دونوں جو سمجھنا بہت ضرور رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ نہیں آئے کسی کو تو ہم سیف چینجز کر دیتے ہیں سیف چینجز میں نے پہلے کر دیتے شاید اس کے بعد میں سٹار ٹائم ڈسپلی اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی پرسن اگر آپ ایک پرسن نے آپ سے بوکنگ کر لیے تو اس کے کتنے دیر کے بعد دوسرا پرسن بوکنگ کر ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھا ہے شو سٹار ٹائمز ایوری تھرٹی منٹ یعنی کہ اگر میں نے ٹائم میں لکھا ہے نو بجے کا تو ایک پرسن کو نو بجے شو ہوگا جو دوسرا ٹائم ہوگا وہ سالے نو بجے شو ہوگا جو اس سے اقلاہ ٹائم ہوگا وہ دس بجے ہوگا یعنی تیس تیس منٹر کا گیپ ہوگا تو یہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا گیپ رکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ ہوتا ہے آپ کو پاتا ہے کہ ایک مجھے کتنے ٹائم لگ سکتا ہے جیسے نو بجے کیو یہ تو آپ کو دس میں لگیں گے بیس میں لگیں گے یا تیس میں لگیں گے آپ اس کے مطابق کھر سکتے ہیں اس کا بیس ٹائم ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے سے بات کرنے میں جو بھی آپ کا بزنس ہے پندرہ منٹ لگ رہے ہیں تو پھر آپ تیس منٹ کا ہی سیلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کچھ تیس میں لگتے ہیں تو پھر آپ ایک گھنٹے کا گئے پر گئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک پرسن سے بات کر کے تھوڑا سا ساس لے لیں گے نیکس پرسن سے بات کرنے میں یا کام کرنے کے لیے تو جو بھی آپ کا بیسٹ ہے تیس منٹ بیسٹ ہے آپ کر سکتے ہیں سیف جنجز اس پاس کسٹومر ریمائنڈر یہ آپ نے رکھنا تاکہ جب جو بھی پرسن آپ سے بکنگ کرتا ہے اس کو پھر فیس بوک ریمائن کروائے گا کہ آپ کی اس ٹائم کو یعنی کہ جو ٹائمنگ ہوگی جو بھی ڈیٹ ہوگی اس سے کچھ ٹائم پہلے وہ فیس بوک اس کو میسی بھی دے گا کہ آپ کی بکنگ ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ میں آپ کی بک ہے جو لو بھی تیار ہو جاؤں آپ سے رابط ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری سیٹنگ ہو گئی اب ہم واپس سے ان بوکس میں آتا اور میں آٹومیشن میں جاتا ہوں یہ آٹومیشن میں مارس سے پہلے آپ کو یاد ہو فیس بوک پیج کے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بزنی سوٹ سے بھی آ سکتے ہیں تو میں واپس آگے گیا اور مجھا پائنٹ میں بکنگ یہی پر شو ہو رہا ہے کہ میں شاید وہاں پر کر رہا ہوں تو یہ پولو آپ کا اوز نے آٹومیٹک کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ایک اوپشن ہونے آٹومیٹک شو ہو رہا ہے میسیج وہ یا لوکنگ فارور ٹو یار اپوائنمنٹ انہیں یہاں آٹومیٹک شو ہو رہا ہے اگر وہ نہ ہو تو ہم آن آف کر کے بھی سیٹنگ وغیرہ چھیڑ سکتے ہیں اور اپنے مطابق بنا سکتے ہیں بٹن وغیرہ اور یہ میں سارے سیٹنگ آپ کو آلٹیڑی ہی بتا چکا ہوں اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ کو جس کہا ہے کہ یہ کافی آسان ہو گیا اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ آلٹو جو انہوں نے پری سیٹ بنا دی ہیں انہوں نے کافی زیادہ مسئلے کو حل کر دیا ہے اگر ہم فل سکریٹس کریں تو یہاں کریٹ آٹومیٹک آپشن ہے اس سے ہم سارے گول کو اگنور کرتے ہوئے بالکل زیرو سے اپنے مطابق ایک گول بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے فل سکریٹس سے یہ ہوتا ہے اصل کمپلیکیٹڈ تو یہاں پر میں آپ کو سجیز نہیں کروں گا کہ آپ سٹارٹ میں اس طرح کے مسئلوں میں یہ رہے ہیں جو اہم اہم جب میں آپ کو بتائیں جیسے انسٹین ریپلائے اور اویر میسیج اور فریقینٹلی آز کوششن ان تین کے پر یہ آپ رہے ہیں اگر آپ کا پوائنٹ بکنگ کا سسٹم بھی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں مرنہ آپ زیادہ اس میں آجائیں لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا آور بھی دوں تو آپ کیونکہ آپ بالکل سکریٹس سے بنا رہے ہیں تو آپ اس کا نام رکھیں گے اس ٹیمپلیٹ کا یا اس پری سیٹ کا جو بھی آپ نام رکھیں گے وہ ہی آپ کو بعد میں شو ہوگا اب اس کو کیونکہ ہم سکریٹس سے بنا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں گول ہو کہ آپ اصل میں کیا گول ایچیو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اویر میسیج میں یا انسٹین ریپلائے میں ایک میسیج ہے کہ جیسے کوئی پرسن آپ سے آپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکے تو اس کی حساب سے ایک گول ہے کہ وہ رابطہ انسٹین رابطہ ریپلائے کر سکے تو اب آپ کے ذہن میں گول ہوگا آپ اس کے مطابق نام رکھ لیں یہاں پر ٹھیک ہے اور چینل سیلیک کر رہے ہیں جو بھی انسٹاگرام اور انسٹاگرام بھی اس میں آپشن آئے گا لیکن ابھی مجھے نہیں آ رہا کیونکہ کنیک نہیں ہے میں آپ کو بتایا ہے اس کے بعد اب یہاں پر اس سے کنڈیشن بتائیں گے آپ کیا چیز ہو ایسی جس کی وجہ بعد آپ کا یہ آٹو ریپلائے کسٹومر تک جائے آپ کے میسیج کرنے والے تک جائے تو اب آپ سب کچھ بائی ڈیپالٹ وہ تو پری سیٹ تھے یہاں پر آپ سب کچھ خود بتائیں گے اب یہاں دیکھیں یہاں پر میسیج اس آسائنڈ لیبل ایز ایڈیڈ یا نیو میسیج رسیب اگر کوئی پرسن یہ تھوڑا سی ایڈوانس چیز ہیں تو یہاں پر میں بتاؤں گا تو مجھے بلکل ڈیٹیل سے آپ کو میسیجن کا سسٹم سمجھانا پڑے گا لیکن نیو میسیج اگر کوئی آپ کو رسیب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو ایک سپیسفک ایکشن لینا ہے کہ میں نے سبتہ ہے کہ جیسے کوئی نیو میسیج رسیب ہو اس کو میسیج سینڈ کرنا ہے تو اب میں نے سینڈ میسیج کا اپشنل کا میسیج سیلیکٹ کرو لکھوں گا تو جیسے کوئی پسن مجھے نیا میسیج سیلیکٹ بھیجے گا اس کو آرٹومیٹک ریپلائے چلا جائے گا یہ ایک سیمپل سی سکریج سے آٹومیشن ہے ٹھیک ہے لیکن بیس یہ ہے کہ آپ پری سیٹ کوئی ہیوز کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک اہم پری سیٹ جو مجھے بہت پسند ہے اور کبھی کبار کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہیتا ہوں وہ یہ ہے جو آپ کو سکین پر نتا ہے کسٹم کی ورڈز یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سپیسیفک کی ورڈز فیس بک کو بتا رہیتے ہیں کہ اگر کوئی پرسن ہمارے میسیج میں اس کی ورڈ کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو یہ سپیسیفک ریپلائے جانا چاہیے مسال کے طور پر کسٹم کی ورڈ پر میں کلک کرتا ہوں اچھا یہ مجھے پچھلے والے کا اپشن آ رہے تو میں نو ٹھینکس کہتا ہوں اس کا اور کسٹم کی ورڈ پر دوبارے کلک کرتا ہوں سیف کرتا ہوں جاتا ہوں اچھا میں نے اسے درمیان میں چھوڑ دیا تھا تو اس لئے وہ بجرا نراز ہو گیا ہے مجھ سے تو میں پہلے یہاں پر کسٹم جو کی ورڈ بنا رہا ہوں اس کا کوئی نام رکھوں گا مسال کے طور پر جو زیادہ تر میں اپنی بات کروں تو کوئی مجھ سے رابطہ کر رہا ہے کسی بھی مسئلے مسائل کے لیے تو اس نے مجھے پہلے ٹھیک ہے سلام کیا ٹھیک ہے سلام اور اس کے بعد اپنا مسئلہ بتایا تو مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں کہ سلام بھی بولا نہیں کرتے اے ہو اے ٹھیک ہے مجھے پہلے تھے یہ بڑا عجیب لکتر ہلا لیکن برحال زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں اے ہو اے تو اب یہ کسی نے میں یہ نام رکھ رہا ہوں پری سیٹ کا جو مجھے وہاں پر شو ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں میسے نہیں رکھ رہا تو میں ایو اے او اے لکھا اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ کسٹم کی ورڈ کی میں یہ سارے جو نام ہوتا ہے یہ صرف آپ کے خود کے لیے ہنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا کسٹمر کو شونی ہوگئے اب میں یہاں پر کی ورڈ دوں گا جتنے بھی مجھے پوسیبیلی مسائل دور اے او اے کوئی پورا نام لکھ لے وہ پورا سلام کر رہا ہے میں نے یہ دو کی ورڈ فیس بوک کو بتا دیئے اب کوئی بھی پرسن اس کو اگر ڈالے گا تو اس کو آٹومیٹک ریپلائی جائے گا وہ کیا جائے گا زیادہ سی باتیں سلام کر رہے تھے جواب میں والیکم سلام میں اس کو ریپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ کسٹم کی ورڈ ہے یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے خاص پورا جیسے میں پرائیس کا آپشن کا بارے میں بولا یا کوئی آپ کا سپیسپک پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی اگر اس پروڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تو وہ اس نام کو یوز کرے گا ٹھیک ہے جیسے وہ کی ورڈ کو یوز کرے گا آپ اس کو آٹو ریپلائی آپ کا جو ریپلائی ہوگا وہ آٹو سب میٹ ہو جائے گا تو یہ کسٹم کی ورڈ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس وقت جب آپ کو پتا ہو کہ اصل میں آپ کا جو کسٹم ہے وہ کیا پوچھنے والا ہے میں اس کو سیپ چینجر کر دیتا ہوں اب یہاں دیکھیں جو میں نے نام رکھا تھا کسٹم کی ورڈ اے او اے کسٹم کی ورڈ تو وہ آپشن مجھے واپس آگیا اصل میں میں نے یہ ڈبل کر دیا ورنہ یہ کافی تھا تو ایک یہ آٹو کسٹم کی ورڈ یہ مجھے چار پاس ہیں جو مجھے کافی پسند ہے جس میں سے یہ تین زیادہ کرتا ہوں ہر بزنس کے لیے کسی کا بھی بزنس میں نے سٹارٹ کرنا ہے مارکننگ باہر کی کسٹم کیلئے یا پاکستان کے لیے تو ہم پہلے یہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں اگر ضرورت پڑتی ہیں بزنس کے مطابق تو پھر کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہوئی ٹائم کافی طرح ہمارا بچا دیتا ہے تو یہ ہماری ایڈوانس سیٹنگ کا تو اب ہم نے جو چیزیں دیکھیں اس میں ابھی تک وہ ہمارے پیج کی سیٹ اپ تک مپلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈوانس میسیجنگ کا سیٹ اپ دیکھ لیے اب ہم نے اس کے علاوہ اپوائنمنٹ بوکنگ کا بھی ہم نے کور کیا چاہاں اب میں ایک چیز بھی اس میں کور کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں ابھی کوئی سوال رہتے ہیں تو وہ آپ ابھی پوچھ لیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں اس کے بعد میں اہم ایک ٹوپک کو سٹارٹ کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو میں اہم ترین ٹوپک کو لے کے بیٹھ رہا ہوں ویسے یہ جو اہم اس لئے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے یا یہ سوال اچھا پوچھا ہے وہ کاز کھان ویری گوڈ سوال کہ یہ جو ہم نے جتنے بھی آٹومیشن سیٹ اپ کیا ہے یہ سب ایک ہی پیج پہ ہوگا یا اس سے زیادہ بار دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی تک کیا ہے یہ صرف ایک پیج کے پر کیا ہم نے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا جو ای بزار والے ہر پیج کے پر ہمیں الگ الگ سے کرنا ہوتا ہے یہ صرف ایک ہی پیج پہ اس کے علاوہ بھی ایک پرسن نے ایک اور سوال پوچھا تھا لیکن دوران ہے ہاں دیکھیں ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم ہر بزنس کے لئے الگ پیج بناتے ہیں یا ایک ہی پیج کرتے ہیں تو ہم ہر بزنس کے لئے زیادہ بات ہے الگ پیج بنائیں ہر بزر ہر پرسن کا الگ بزنس ہے دس بزنس ہے تو ہم دس پیج بنائیں گے دس کسٹومارے تو ہم دس پیج بنائیں گے اچھا تو اس لیسن کا ویسے تو یہ سارے ہی اوپشن اور ٹوپک ہمارے اہم تھے ہاں بلکل ایک سوال اور پوچھ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے بھی سوال ہیں تو پر تھوڑے دیکھتا ہوں سائے سوال پوچھ لیں ایک بار کہ دیکھیں ہر میں نے جیسے کہا ہے کہ کیونکہ بزنس ڈیفرینٹ ہے اور ہر اگر ایک امرز میں تو سیکڑوں کی تعداد میں پروڈکٹس ہوتے ہیں کسی کے پچاس ہیں کسی کے سو ہیں کسی کا ایک ہے تو آپ اگر میسیج بنانا چاہیں خاص طور پر کسٹم کیوارڈ اس میں فائدہ مند ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر اس پروڈکٹ کے بارے پوچھ رہا ہے تو وہ یہ کیوارڈ یوز کرنے والا ہے تو تو آپ اس کیوارڈ کو ڈال دیں اور اس کا ریپلائی آٹو سیو کر دیں وہ جیسے کہ وہ سوال پوچھے کہ اس کو آٹو ریپلائی چلا جائے گا لیکن اس میں آپ نے جو دھیان رکھنا ہے تاکہ یہ ایک فیک ریپلائی نہ لگے تو میں نے کہہ کہ آپ جنرل میسیج لکھیں ایک ڈپلومیٹک ریپلائی لکھیں تاکہ اگر وہ ریپلائی جائے بھی تو اس میں ایک تو سوال پوچھنے والی کا سوال کا پیار تک کلیر ہو جائے اور وہ ڈپلومیٹک ہو کہ وہ ایک گندہ نہ لگے اگر وہ سوال اس پرسن کے ذہن میں نہیں تھا ٹھیک ہے ایک ڈپلومیٹک سا آنسر آپ نے لکھنا ہے یہ آپ خود اپنے بزنیس کا مطابق خود کرییٹیوٹی دکھائیں گے اچھا ایک اور سوال آ رہا ہے یہ چیز میں نے بھی دوران لیکچر بھی بتائی ہے کہ آپ آٹو میسیجنگ کے اندر کوئی بھی لینگویج ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی بزنیس ہے بیش ایک وہ عربیق ہے ترکیش ہے یہ جو بھی ہے یہ اردو ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دوبارہ سے سوالوں کی طرف آئیں گے لیکن ابھی ہم ایک اور ٹوپک کو کور کر لیتے ہیں تو میں پہلے فیس بک پیج میں جاؤں گا اس کے بعد ہم یہاں پہ رہیں گے میں پیج کی طرف آجاتوں اچھا دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انسائٹ کو کور کریں گے ڈیٹیل کے اندر تو اب اب انسائٹ کی طرف ہی میں آنے لگا ہوں اور انسائٹس ویسے تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو آپ کو اینڈ تک یاد رکھنی ہے اور وہ بار 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 اتنی بار یوز ہوگی کہ آپ کو ویسے بھولے گی بھی نہیں تو پہلی چیز کے انسائٹس کا مطلب ہے ڈیٹا ٹھیک ہے آپ کے پاس ہر طرح کا ڈیٹا یہاں پر شو ہوگا جو آپ کو آپ کی مدد کرے گا نیکسٹ نیکسٹ فیصلے کرنے میں کہ آپ نے کیا کرنے اور کس طرح سے گروہ کرنے اپنے پیج کو اورگینکلی یا پیڈ ٹھیک ہے تو یہ کافی حد تک انسائٹ آپ کی مدد کرتا ہے انسائٹ کا مطلب ہے ڈیٹا اور ڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے کینگ کہ ڈیٹا اگر آپ کے پاس اچھا ہے تو آپ کینگ ہیں اور ہر جو ڈیٹا ہے وہ ایک نئی کہانی سناتا ہے اگر آپ سمجھ سکیں اگر آپ ڈیٹا کو نہیں پڑھ پائے تو آپ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اورگینکلی کرو کرنا یا پھر ایڈوٹائزنگ کے دوران ایڈ کو کہ ڈیٹا کو سمجھنا آپ کے لئے کافی مشکل ہو جائے گا تو اس لئے اس کو آپ تھوڑا سا اہمیہ اس کے ساتھ دیکھیں اور بالکل بھی سونے کی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر سے سوالوں کے طرف آئیں گے اور پھر انشاءاللہ ساروں کے سوالوں کو جواب دیں گے تو دیکھیں ابھی ہم انسائٹ میں ہیں تو یہاں پر میں اوورویو کے اپشن میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اوورویو کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک پہلے ایک ہلکا سا اوورویو مر رہا ہے لازک ٹونٹی ایٹ ڈیز کا کہ ہماری پوسٹ کی ریچ کتنی تھی انگیجمنٹ کی تھی اور پیج نے کتنے لائک لیے اچھا ریچ اور انگیجمنٹ کی طرف آتے پہلے ریچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹ کتنے بندوں تک آپ کی کتنے فلور تک یہ کتنے پرسن تک پہنچی ہے ایک پرسن کے پاس آپ کے آپ کی پوسٹ شو ہوتی ہے تو وہ ایک ریچ ہے اچھا یہاں پر امپریشن بھی ایک سوال آتا ہے کہ امپریشن زیادہ ہوتے ہیں ریچ تھوڑی کم ہوتی ہے تو امپریشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پرسن کو دو دفعہ آپ کی پوسٹ شو ہوتی ہے تو وہ دو امپریشن ملیں گے ریچ ایک ہی ہے لیکن امپریشن دو ہے کیونکہ وہ اس کو دو دفعہ فیڈ میں شو ہوتی ہے اس لئے امپریشن زیادہ ہوتے ہیں ریچ کم ہوتی ہے تو پوسٹ کی ریچ وہ ہوگی جتنے بھی لوگوں کو وہ پوسٹ پہنچی وہ ریچ ہے انگیجمنٹ جتنے لوگوں نے اسے لائک کیا کمنٹ کیا شیئر کیا پکچر کو کلک کر کے دیکھا یہ سب انگیجمنٹ میں شامل ہوتا ہے اور پیج لائک تو دائر سے بات اگر کس نے پیج کو لائک کیا تو یہ ایک آورویو ساپ کو یہاں پر پورے پیج کا لاسٹ اٹھائیس دن ہوگا یعنی کلاسٹ ٹونٹی ایٹھ ڈیز کا آپ کو یہاں پر شو ہوگا اچھا اس کے بعد یہاں پر ریسنٹ پوسٹ شو ہوں گی ٹاپ کی ٹھیک ہے اور کچھ بھی یہاں پر شو نہیں ہوگا ہے یہ ڈیش بورڈ ہے اس کے بعد ہم ہوم پہ آتے ہیں انسائٹ کے یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں نظر ہی ہیں وہ ہے نیو فلوورز یہاں پر کچھ چیزیں نظر پرانی تھی جو آپ کو پہلے آ رہی تھی اس کے بعد نیو فلوور اس کے سواد آپ کو آپشن نظر ہے کونٹینڈ کا یہاں پر آپ کو ارگینک پوسٹ بھی شو ہوتی ہیں اگر آپ کی پوسٹیں ہو رہی ہیں اور اگر اپنے ایڈ رن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی لائک وغیرہ یا ریکشن آ رہا ہے تو وہ یہ ریکشن بھی یہاں پر شو ہوتا ہے لیکن یہ اہم چیز نہیں ہے میں پیج میں آتا ہوں اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اس انسائٹ کو کافی اہمیت قرار دیا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر آپ کو پورے پیج کا اوورال ریو میرا ہے کہ کتنے ریکشن آئے یعنی کہ کس نے لائک کیا ہے کس نے ہارٹ کا ریکشن بھیجا ہے کس نے ڈیس ہارٹ کا ریکشن بھیجا ہے جو بھی ریکشن ہے وہ سارے یہاں پر شو ہوں گے لنک کلکس بھی یہاں پر آپ کو شو ہوں گے ایک منتے یہ ذرا آئی ڈیم سے بجت کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو سب جو شو ہو رہی ہیں کہ کتنی پوست آپ نے ہائیڈ کی ہیں کتنے لوگوں نے آپ کو انفلو کیا ہے سارا ڈیٹا یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے اور یہ سارا ڈیٹا آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پیج کی گروت کیسے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں بھی فیلال یہ سب کا ایک آوریو دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد سے پھر ایم ایم چیزوں کے طرف لوٹوں گا پوست کے طرف آ جاتا ہوں تو جو بھی پوست آپ کے یہاں پر ہوں گی یہ ہمارا نیو پیج ہے تو پوست ہمیں نہیں مل رہے لیکن نیکس ٹائم کے لیے میں پوست کر دوں گا اس کے اوپر تاکہ ہمیں کچھ ڈیٹا یہاں پر شو ہو یا پھر کوئی اور پیج دکھا کے آپ کو ڈیٹا سبجھاتا ہوں اس کے بعد اوڈینس باتوں میں تو یہاں دیکھیں اوڈینس کے اندر جو اس وقت شو ہوگی جب ہمارے ایٹ لیسٹ ہنڈرڈ فلوورز ہوں گے یہی رول انسٹاگرام پر اپلائی ہوتے اور یہی رول پیج بھو گے جب ہمارے سو سبسکرائبر ہوں گے سورے سو فلوور ہوں گے تو ہمیں اس کا ڈیٹا شو ہوگا وہ ڈیٹا کیا ہوگا کہ جو ہمارے فلوور ہیں وہ میل ہیں زیادہ تر یہ فی میل ہیں ان کی ایج گروپ کیا ہے وہ بتائے گا ہمیں سب چیزیں اہمیت رکھتی ہیں جو ہمیں آگے جا کے مدد کرتی ہے کہ ہم نے کیا کنٹنٹ بنانے اور کیا نہیں بنانے یہ کس کو ٹارگٹ کرنے کس کو نہیں کرنا یہ کافی زیادہ مدد کرتی ہے ہماری پیڑ ایڈوٹائیجنگ میں بھی اچھا تو یہاں پر انسائٹ سمجھانے کے لیے میں کوئی اور پیج کھول لے تو بیسے یہ سارے میرے پاس فیک ہی پیج پڑھیں تو میں کوئی ایک آدھ گھول لے تا ہوں جیسے میں تھوڑی بہت انسائٹ ہو سمجھانے کے لیے کیونکہ میں پیج کو میں نے سوچ کر دیا ہے تو میں دوبارہ سے آ جاتا ہوں اچھا دیکھیں یہ کچھ پانسو اکری فلوور ہے تو میں اس کی انسائٹ سمجھا پر آ رہے ہیں ان کی میسے پرسنٹیج کس کی ہے اب یہاں دیکھیں سیونٹی سیونٹ پرسنٹ جو جنہوں نے مجھے فولو کیا ہوئے وہ فی میل ہیں ٹھیک ہے اور ٹونٹی ٹو پرسنٹ میل ہیں تو اب دیکھیں یہ اس کے اندر ایج گروپ بتا رہا ہے مجھے جو موسٹلی ایج گروپ ہیں وہ فورٹی فائیف سے بات کے ٹھیک ہے اب یہ ایک کہانی مجھے سنا رہا ہے کہ اگر میں ایڈوٹائزنگ بھی کر رہا ہوں تو میں مین کو یعنی کہ میل کو کیٹیگری کو ریموو بھی کر دوں تو فی میل ہی کافی بڑی کیٹیگری جو میرے کنٹین کو یا میرے پیچ کو پسند کرتی ہیں اس سے مجھے بچالا کہ اگر میں جو میری مین اوڈینس ہے وہ وہ میں نے وہ بھی فورٹی فائیف سے اب اب یہ کہانی کافی ساری چیزیں کہانی سنا رہی ہیں ان سب کی کہانیوں کو اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا یہاں دیکھیں کہ مجھے یہاں سے ایک سیمپل چیز پر چل گئی کہ اگر میں پرائیمری جو میرا اوڈینس ہوگی وہ ہوگی ایک چیز مجھے کافیات تک اچھا یہ ڈیٹا اگر اورگینک ہے تو ہی آپ اس کے بعد ریلے کریں گے اگر یہ خریدہ ہوگا یا فیک ہے تو پھر یہ ہمارے لیے ٹوٹلی ویسٹ ہوگا لیکن یہ اورگینک ہے اچھا یہاں پر اب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو 373 ہیں وہ سارے یونائیٹڈ سٹیٹس کے ٹھیک ہے پاکستان کے تک 23 ہیں اور باقی سارے کنٹریز کے بہت کم ہے ٹوٹل 400 سے کچھ زیادہ لیکن جو موسٹلی ہیں وہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہماری مین ٹرگٹ اوڈینس سے زیادہ سی باتیں وہ اس پیج کے لیے امریکہ ہی تھی تو وہ امریکہ ہی ہمارے شو ہو رہے ہیں اچھا تمہیں اس کی پوسٹوں میں آتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری پوسٹ ہے آ رہی ہیں کسی کی جو ریچ ہے ایک ہے کسی کی ریچ دو ہے کیونکہ یہ اول پیج ہے اور اس میں دمی پیج ٹائپ کا ہے تو اس کی کیونکہ پوسٹیں زیادہ نہیں ہوتی اور نہیں کوئی اس طرح کی خاص چیزے دیکھی جاتی ہیں لیکن ہمیں یہاں پر پچھا رہا ہے کہ ہماری کون سی پوسٹ بیسٹ ہے کسی میں ایک ریچ ہے تو کسی میں تین ہے اب دیکھا جائے تو یہ تیسری جو تین جس میں ریچ ہے وہ ان کے مقابلے میں بیسٹ ہے تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے ساتھ ساتھ کہ ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ کون سے زیادہ پاپلر ہے تو نیکس میں کیا کروں گا میں اس کونٹینٹ کے مطابق کونٹینٹ بناوں گا ٹھیک ہے کہ اس ٹائپ کے جو کونٹینٹ ہے وہ میرے پسند کرتے ہیں تو میں اسی ٹائپ کا کونٹینٹ آگے بھی بناوں گا اور میری جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی اور اورگینک جو فلوئنگ میں چاہتا ہوں یا اورگینک گروس جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہانی یہاں سے آپ کو اپنی ٹاپ کی پوسٹ مل جائیں گی تو آپ ٹاپ کی دس پوسٹ ہیں یعنی ٹاپ ٹین پوسٹ دیکھ لیں ان کی ٹائپ کیا ہے اس میں سے کیا چیز آپ نے ایڈ کی ہے جو لوگوں کو انگیج کر رہی ہے ان کومن پوائنٹس کو آپ نکال لیں اور نیکس جو پوسٹ بنائیں وہ ان کومن پوائنٹس کے مطابق بنائیں اچھا تو میں اب نیکس ٹاپک پہ آتا ہوں یور پیچ کے اپشن پہ اچھا یہاں پر دکھانے کے لئے کافی کم ڈیٹا ہے لیکن یہ پھر بھی کافی حد تک ہمیں سمجھا رہا ہے اچھا دیکھیں یہ ٹوٹل مجھے بتا رہا ہے کہ میری ٹوٹل جو ریچ تھی اس پیچ کی وہ ایک سو ساتھ تھی انگیجمنٹ ساتھ ہوئی ہیں ٹوٹل رییکشن ایک رییکشن ملا ہے تو اس سب چیزیں مجھے پھر سامنے ہوں گی تو میرے لئے فیصلہ کرنا کافی زیادہ آسان ہو جائے لیکن یہ ابھی ڈیٹا بہت کم ہے ابھی ہم جو فل انسائیڈ میں آئیں گے تو اس مجھے ڈیٹا شو ہوگا تو اب یہ میں ہوم پہ آیا ہوں تو مجھے ٹاپ پوسٹ شو ہو رہی ہے کہ یہ ہے میری ٹاپ پوسٹ جس پہ دو ایمپریشن آیا ہے دو بندوں تک دو بندوں تک گئی ہے اس میں سے ایک بند نے لائک کر دیا یعنی کہ 50% انگیجمنٹ ہے اس لئے یہ ٹاپ کے پر آئی ہوئی ہے تو ہم اس کے بعد سالو کے طرف بھی آئیں گے لیکن میں ابھی تھوڑا سا فل انسائیڈ کے طرف آنا چاہ رہا ہوں تو میں اسے تھوڑا سے نیچے آیا تو کنٹینڈ میں مجھے پوسٹر نظر آ رہی ہے میری ایج گروپ مجھے کافیات تک خود ہی کلیر ہو گیا میں نیچے آتا ہوں اور بزنیس سوٹ پہ آ جاتا ہوں سے جو اصل انسائٹ ہے نا وہ بزنیس سوٹ میں شو ہوتی ہے یہ صرف ایک ہلکی بلکس انسائٹ ہے جو ہمیں رہانے کے لئے فیس بک نے یہاں پر شو کروا رہی ہے کیونکہ اس کا فیس بک کا کنیکٹ ہے انسٹرگرام بھی کنیکٹ ہے تو یہاں پر مجھے انسٹرگرام فلو اور دوسری چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن میں یہاں پر انسائٹس میں آنے میں نے یہ مجھے ایک ہلکا سا آورویو دی رہا ہے پوپ اپ میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو لیکن میں فیلال اس کو اگنور کرتا ہوں لیکن یہ ہلکا سا آورویو مجھے دی رہتا ہے کہ ہاں جی کیا کچھ ہوا ہے ہمارے پوسٹ کے ساتھ تو میں اس کو اگنور کرتا ہوں اور ابھی ہاں دیکھیں یہ بھی ایک آورویو ہے اور یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو ہم ابھی دیکھنے والے ہے اس میں سے کافی ساتھ چیزیں کافی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہم گول بنا سکتے ہیں وہ گول میں بھی اینڈ میں بتاتا ہوں آپ کو اب دیکھیں یہ ہماری ریچ ہے اگر ہم نے کوئی ایڈ کے ذریعے ریچ آ رہی تو وہ ہمیں یہاں پر شو ہوگی جو اورگینک ریچ ہے وہ یہ ہے اب یہ اورگینک ریچ لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز کی ہے اس کے اندر جو گروہ تھے ون ون فورٹی ایٹ پرسنٹ زیادہ ہے یعنی اس سے پچھلے جو اٹھ آلیس دن تھے اٹھائی زندے اس کے مقابلے میں ڈیٹھ سو پرسنٹ زیادہ اچھی ریچ گئی ہے اور انسٹاگرام کی ریچ وہ بھی ففٹی پرسنٹ زیادہ ہی ہے یہ ویسے کم ہے لیکن پچھلے اس سے پچھلے مقابلے میں زیادہ ہے اس لئے یہاں پر یہ تیر کے نشان آپ کو ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے آپ کو کنٹینٹ بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے اور آپ کے انسٹاگر فلوور بغیرہ بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو سی اوڈینس ریپورٹ کو اپشن آ رہا ہے جو آپ کو یہاں اوڈینس پہ لے آئے گا تو ہم وہی پر جا رہے ہیں بائی ڈی پارٹ تو ہم یہاں ریزلٹ کے بٹن پر کلک کریں گے پہلے یہ آوریو کے بعد تو اب یہاں پر مجھے یہ فیس بوک پیج کی ریچ دکھا رہا ہے اب یہاں پر کام چھوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے فیس بوک پیج کے جو پروفائل ویوز ہیں اب وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اب دیکھیں صرف ایک سو سات بندے تک اب کہانی کو سمجھا رہا تھوڑی سی نا کہ ایک سو سات بندے تک میری فیس بوک پیج کی ریچ ہوئی ہے یعنی کہ صرف ایک سات بندوں تک میری پوسٹ ہے گئی ہے کوئی بھی پوسٹ ہو اور ٹوٹل ایک سو سات بندوں تک گئی ہے اس میں سے نائنٹین یعنی کہ انیس لوگوں نے میری پیج کو وزٹ گئے یعنی کہ میری پروفائل پوسٹ دیکھ کے میری پروفائل کے پاس آئے اب وہ میری پروفائل پر آئے ہیں تو دہر سے بات انہیں میرا تھم نیل بھی دیکھے گا میرا لوگو بھی دیکھے گا نام دیکھے گا اور دوسرا کونٹیکٹ وغیرہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد انسٹاگرام پر دیکھیں تو صرف تین بندوں کے پاس ٹھیک ہے صرف تین بندوں تک تاک جو ہے نا ہماری انسٹاگرام کی پوسٹ کی ریچ ہوئی ہے اس میں سے بھی ایک پرسن نے ہمارے پروفائل کو ویزٹ کر لیا اب تین میں سے ایک پرسن کر رہا ہے یعنی کہ تیتیس پرسنٹ کنورین ریٹ ہے میرا وہ اگر یہاں سے سو بندوں میں سے انیس بندے کر رہے ہیں تو اس میں لو انیس پرسنٹ کنورین ریٹ ہے یہ کافی اچھا ریٹ ہے اتنا بڑا ریٹ نہیں ہوتا اکثر چیز ہوگا اس کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پوسٹ کافیت تک نیچ ٹارگیٹڈ ہیں اور آہستہ آہستہ وہ گروہ کر رہی ہیں اچھا یہ اولڈ پیج ہے اس لیے اگر ہمیں اس کے اولڈ ریکارڈ دیکھاؤں گا اس سے پرانے تو اس سے شاید زیادہ بہتر ہوں لیکن ہمیں صرف سمجھانے اولڈ ریکارڈ نہیں ہے اس کے بعد میں فیڈ بیک کو اگنور کرتا ہوں اور بینچ مارکنگ آتا ہوں یہ کافی اہم ہے اچھا یہ بینچ مارکنگ کیا ہوتا ہے بینچ مارکنگ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اور بزنس ہیں اس کے مقابلے میں فیس بک آپ کے پیج کو اور ان کے پیج کو کمپیرین بناتا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کچھ زیادہ ڈیٹا شو نہیں ہو رہا لیکن آپ یہاں پر اپنے کچھ اور بزنس کو اپنے کیٹیگری کے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو سجیسٹ کر رہا ہے یہ سارے بکواس نے یہ ہماری کیٹیگریز کے اندر نہیں آتے یہ آتے لیکن اس کے خود فلوور اتنے ہیں کہ میں اپنی کمپیٹیشن میں نہیں ڈالوں گا ٹھیک ہے مصادتوں پر کیونکہ یہ گارڈن کے لیہا سے ایک کامرس پروڈکٹ پیج ہے تو یہاں پر ایسا کوئی بھی پیج نہیں ہے جس کو میں ڈال سکتا ہوں لیکن اگر مجھے کمپیٹیٹرز کا پتہ ہے تو میں خود سرچ کر کے اس کو ایڈ کر سکتا ہوں تو فیس بک میرے لیے اس کے ڈیٹا کو ٹریک کرے گا مجھے بتائے گا کہ اس نے ایک ہفتے میں کتنی پوسٹیں کیے ہیں اس کی ریجز کتنی تھی اور اس کی انگیجمنٹ کتنی تھی اور تیرہ سارا کچھ گیا تھا ٹھیک ہے دونوں کی کمپیرن کرے گا مجھے ساتھ ساتھ بتاتا رہے گا ٹھیک ہے میں ویسے کچھ اہم چیزیں یہاں پر آپ کو دکھا دوں گا اور کیونکہ ڈیٹا یہاں پر کافی کم شور ہے لیکن آپ کو نیکس کسی بھڑے پیچ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں انسٹاگرام پہ ہم آتے ہیں تو انسٹاگرام پہ بھی لائک وغیرہ کم ہے تو میں اس کو بھی نور کرتا ہوں اور میں کونٹینٹ پہ آتا ہوں کونٹینٹ کے اندر میری فیس بک پوسٹ سٹوریز انسٹاگرام پوسٹ اور انسٹاگرام سٹوریز تو یہ ڈیٹا میں ایک اور پیج کھول لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور وہاں سے جہاں پر ڈیٹا تھوڑا زیادہ ہو وہاں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سکرین کو تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہوں اچھا میں پیج ذرا اوپن کر لوں اس کے بعد ہم آتے ہیں اچھا تو میں ذرا شیئر کرتا ہوں اب اچھا دیکھیں یہ میرا ذاتی پیج آپ لوگ خود دیکھ جانے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر وہ کمپیرین کر رہا ہے بینچ مارکنگ دکھا رہا میں آپ کو نا کہ بینچ مارکنگ میں کیسے کمپیرین کیا جاتا ہے تو یہ فیس بک پیج کو میرا کمپیر کر رہا ہے دوسرے جو بزنیسز ہیں میرے میرے سائز کے تب یہاں دیکھیں یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو پوسٹ ہیں آل لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز کے اندر ٹوٹل دو سو پاچ پوسٹیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان میں سے آپ کی سب سے زیادہ ہے یعنی کہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ کمپیٹیٹرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس دنوں میں سنتالیس پوسٹیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سنتالیس پیسیز پوسٹ یہ کونٹینٹ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ کی دو سو پاس ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ان سب کے مقابلے میں زیادہ پوسٹیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے بعد آپ کی جو فیس بک پیج کی فلوورز ہیں وہ ان کے مقابلے میں تقیبان برابر برابر سی ملا رہے ہیں لیکن آپ کی جو نیو پیج کی سپیڈ ہے وہ سات سو چالیس ہر اٹھائیس دن کے اندر آپ کی نئی فلوور آ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں وہ زیادہ زیادہ ڈیٹھ سو فلوور ہر مہینے لے پاتے ہیں لیکن آپ کی جو ریشو ہے وہ سات سو سے آٹھ سو ہے اسی طرح سے کونٹینٹ کی انٹریکشن آپ کو دکھ رہی ہے کہ جو ہماری کونٹینٹ کی انٹریکشن ہے وہ ہے سیون پینٹ سکس کے مجھے بتا رہا ہے مجھے بتا رہا ہے میرا ڈیٹا میں اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ سویڈ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ تو یہ ڈیٹا اگر مجھے نیچے کے طرف لے جا رہا ہے تو مجھے بات چل رہا ہے کہ یہ نیچے جاری میں گروت نہیں ہو رہی میں ڈیوٹ ہو رہا ہوں تو میں اس کے لیے محنت کروں گا اور اپنے کونٹینٹ کو چینج کروں گا اپنے ریج بڑھانے کوش کروں گا تو یہ سب کچھ مجھے انسائیڈ بتائے گا ڈیٹا بتائے گا ٹھیک ہے یہ جو پوری کہانی وہ سنا رہا ہے اس کہانی کو آپ کو سمجھنا ہوگا وہ کہانی سمجھ پائیں گے تو ہی آپ اچھے فیصلے کر پائیں گے اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ فیصلے بھی نہیں کر پائیں گے تو اس لیے انسائیڈ کے اوپر ہم اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں گے آگے ہر ہر پلیٹ فارم کی ہم نے انسائیڈ دیکھنی ہے ایڈوٹائزنگ کی انسائیڈ دیکھنی ہے تو انسائیڈ آج سے لے کر آخری دن تک چلتی رہے گی تو آپ اور بھی زیادہ کلیر ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے لیکن ہم اس لیسن کو یہیں پر کور کرتے ہیں اور اب سوالوں کے طرف آتے ہیں کیونکہ پاس دس منٹ ہمارے رہ رہے ہیں تو اگر کوئی سوال ہوگا آپ کا تو ہم انہی کو جواب دیتے ہیں تو اگر آپ کوئی سوال ہے تو سوالوں کی طرف آجائے ہاں چا تو بتائیں سوال کسی کا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا سارے سمجھدار ہیں سب کو سمجھ آگئی ہے اچھا ایک سوال آیا ہے لیکن وہ ہے یو ایسے یا یورپ کو کیسے ٹارگٹ کریں تو آپ کس چیز سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور گینک مارکٹنگ سے یا پیڈ ایڈورٹائزنگ سے کس چیز سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں قویز جو ہے وہ میں نے نہیں لیا آج ویسے کوئی خاص لیکن مجھے لینا چاہیے ویسے لیکن وہ میں آپ سے اسائیمنٹس لوں گا کیوں گا اس لیکچر کی اسائیمنٹس ہوگی جو آپ کو کل لیسن ریکارڈی لیسن کے ساتھ ملے گی اور وہ آپ کو اسائیمنٹس سبمیٹ کروانی ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ آرگینک 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 ریچ چاہتے ہیں یو ایس اور یورپ کی تو کل ہمارا جو سموار کو لیسن ہوگا اس کے اندر ہم نے ساری پوسٹوں کی ٹائپ کو ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کون کون سے پوسٹ ہے اور کس طرح سے ہمیں انہیں سیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت میں آپ کو یہ سوال کا جواب اس وقت آپ کو مل بھی جائے گا اور میں کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے کہ ہم وہ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں لوکیشن کا آپشن ہوتا ہے ہم اس کو لوکیشن سیٹ اپ کرتے ہیں اورگینکلی ٹھیک ہے تو اور سوال دیکھیں اور پیج لائک کے لیے ہم جو پوسٹے کر رہے ہیں اس پہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ پیج لائک یا فلوور لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم پوسٹے جو کر رہے ہیں اس سے ہمیں ریچ مل رہی ہے ہماری پوسٹ ریچ لے رہی ہے جب سو بندوں تک جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریچ ہے وہ سو بندوں تک گئی ہے ہمیں ایک پیج لائک ملے جنگے تو آپ اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اپنی ریچ کو بڑھا دیں آپ ریچ کو بڑھانے پر فوکس کر رہے ہیں جتنی ریچ جاتے جائے گے آپ بھی فلوورز بھی بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ خود کی میت کرنا ہوتا ہے کہ اتنی امپریشن میں مجھے اتنی لائک مل رہے ہیں کہ اتنی ریچ پر مجھے اتنے فلوور مل رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنی ریچ کو فلوورز امپریشن کو بڑھاتے جائیں آپ کے فلوورز بھی اورگینکلی بڑھتے جائیں گے یہ سپیسیفکلی کوئی کمپین نہیں ہوتی کہ ہم اورگینکلی کوئی کمپین چلا لیں صرف ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ہم لائک کمپین چلا سکتے ہیں جو ہمیں انسٹنٹ پیج لائک دلوا دیتی ہے دیکھیں آپ نے یہ سوال شاید دوسری بار پوچھا ہم اسے کہ ویب سائٹ پر اگر ہم اپنی ویب سائٹ کو کمپلیٹلی فیس بوک پیج کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں وہ ہم اپنی ایڈورٹائزنگ والے سیکشن میں کمپلیٹلی دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپنی ویب سائٹ کو اپنے کامریس مینجر سے کنیک کرنا ہے کیسے کامریس کو شاپ سے اور شاپ کو فیس بوک پیج سے کنیک کرتے ہیں سارا کچھ ہم نے اس لیسن میں کور کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بلکل ترتیب سے سمجھ جائیں گے اور باقی کوئی سپیشل تریقہ نہیں ہوتا اگر آپ ایسے سیمپل بھی کرنا چاہیے تو اپنی ویب سائٹ کو شیئر کریں پروڈک کے لنک شیئر کریں تو زیادہ سے بہت کوئی بھی پرسند پر کلک کر کے ویب سائٹ پر چلا جائے گا اور وہاں سے وہ بائی کر سکے گا تو یہ سیمپل تریقہ باقی ہم یہ سب چیزیں سیٹ اپ کر کے جو تریقے سے پناتے ہیں وہ ذرا پروفیشنل تریقہ اچھا دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کو جو انسائٹ سے نا وہ ایک کہانی سنا رہی ہے پوری تو اس کہانی کو جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پر چل رہا ہے کہ یہ آپ ایک سپیسیفی کونٹینٹ بنا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کوئی ریچ نہیں ہو رہی انگیجمنٹ ہی نہیں ہا رہی کونٹینٹ آپ اتنے بنا رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کونٹینٹ آپ کے پیج کے جو فلوورز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو زیر سی بات ہے آپ آٹومیٹکلی اس کونٹینٹ کی ٹائپ کو چینج کریں ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا ٹیسٹ کریں یعنی کہ کہ اس ٹائپ کی نہیں چل رہا تو میں اس ٹائپ کو چیک کروں پانچ دس نئی ٹائپ چیک کریں جو بیس سی چیزوں کے لئے فوکس کریں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو اپنی بزنس یا پڑک کے بارے میں جتنے زیادہ نولیج ہوگی اتنے ہی آپ اپنے کسٹمر کو سمجھ پائیں گے جتنے اچھے سے آپ اپنے کسٹمر کو سمجھیں گے اتنے ہی آپ اچھے سے کونٹینٹ وغیرہ اورگینکلی بنا پائیں گے بلکل اگر آپ کو گھری کری چاہیے تو آپ کو اپنے کونٹینٹ بہتر سے بہتر کرنا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے انڈیکس کلاسز میں ٹک 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 کے فیس بک کے الگوریتم کو بھی دیپلی سمجھیں گے تو اس وقت بھی آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں اچھے سے آ جائیں گے بڑا ہی اچھا سوال یہاں دلوائے مجھے کیونکہ ہم سپیڈ میں جا رہے تھے اور میں اس چیز کو بھول گیا کہ دیکھیں ہاں یہاں پر ہمیں ایک اپشن بھی رہا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گول سیٹ کر سکتے ہم اب گول کیا ہوتا ہے یہ ہماری جو سکسس ہے اسے ٹریک کرتا ہے مثال کے دور پر مجھے پتا ہے کہ میری جو لاسٹ ٹونٹی ایٹھ ڈیز کی فیس بک ریچ ہے وہ ہے ایک سو ساتھ ٹھیک ہے اور مجھے جی ایک فلوور ملا ہے مجھے پتا چل گیا تو میں نے ایک گول سیٹ کر رہا ہوں اپنے اگلے اٹھائیس دنوں کے لیے میں نے گیٹ سٹارٹر پر کلک کرتا ہوں یا پھر یہاں پر نیو گول پر کلک کرتا ہوں اب مجھے بتانا ہے کہ مجھے کیا گول ہے میرا میں جیسے کہا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سو ریچ آپ کو مل رہی ہے آپ کو ایک فلوور مل رہا ہے تو میں ریچ کے پر فوگس کر رہا ہوں مسائل در پر فلوور کی بجائے تو میں نے مجھے ریچ پہ چلک کیا یہاں پر میں نے فیس بک پیج انسٹرگرام دونوں سیلک کر لیا اب میری جو이가ulation ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو ریچ ہے اس سے اگلے اگلے مہینہ یعنی اٹھائیس دنوں میں ماچ ایک سو سات میری پہلے کی ریچ ہے اب میں نے کیا کیا میں نے اس سے بتایا کہ میں اس کو جو ہے نا لگلے دنوں میں اگلے اٹھائیس دنوں میں بڑھانا چاہی دنوں میں نے اس کو انٹر میڈر کیا انٹر میڈر میں کیا ہوا کہ جو میری ایک سو سات دن کی یعنی کہ جو ایویج ریچ ہے میرے ریالسٹی کے رہنا ہے ضرور سے زیادہ نہیں بڑھنا تو میں نے انٹر میری کیا تو وہ مجھے ریکمین کر رہا ہے کہ آپ کو جو گول ہے وہ اگلے 28 دن میں اپنی ریچ کو کم از کم 10% بڑھانا ہے یعنی کہ اگلے میرے مجھے 107 کے بجائے 118 ریچ آئے یہ اس کا گول ہے ایڈوانس میں میں آؤں گا تو 25% بڑھا دے گا یعنی کہ پیچھلے 28 دن میں مجھے 107 ہوئی ہے تو اگلے 28 دن میں مجھے 134 کی ریچ ہونی چاہیے اس کے بعد میں کسٹم میں آ جاؤں تو وہ پھر میں اپنی خود کی مرض ہے کہ میں جتنا بھی پرسنٹیج دینا چاہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو دیا میں نے کہا جی میں 100% بڑھانا چاہوں ٹھیک ہے یہ اندر ریالسٹی کے ویسے کہ میں اتنا زیادہ سوچوں لیکن کیونکہ یہ 107 کوئی ریچ نہیں ہوتی تو اس لئے ریچ کم ہے لیکن آپ کی جو ریچ ہوگی ہو سکتا ہے وہ آپ کی میکسیمم ہو تو آپ 10% 20% سے آج سائسہ گول بڑھاتے جائیں اور گینک جو گروہ ہوتی ہے وہ آج سائسہ ہوتی ہے تو انٹر میڈیا رکھ لیں یا ایڈوانس رکھ لیں بیس ہے یہ ریالسٹیک ہے کہ جو آپ ایزیلی اچھیو کر سکتے ہیں تو میں اب گول کو سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے بس یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا گول سیٹ ہو گیا اب وہ ڈیلی بیسیز بھی ہمیں بتاتا رہے گا کہ آج مجھے پانچ ریچ چاہیے آج مجھے دس آئی ہے آج مجھے بیس ریچ چاہیے جو بھی چاہیے وہ یہاں پر مجھے ٹریک ہوتی رہی اور مجھے پر چلتا رہے گا کہ میں اپنی گول کی طرف بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا تو محمد شہزاد یہ کافی اچھی چیز مجھے یاد دلوائی اپنے مجھے یہ ٹوپک میس ہو جاتا تو برحال یہ ہمارا آج کا کمٹی ٹوپک تھا جو ہم نے ڈسکاور کیا سارا کہ فیس بک کے پیج اور جو نیو پیج ایک سپس کے ساتھ ہے ایک اہم چیز جو آپ سارے بول گئے مجھے اب دوبارہ سے یاد آگیا تو میں واپس آتا ہوں اپنے پیج ہی طرف کہ ہم نے اپنے فیس بک پیج سیٹ اپ کیا اس کی ایڈوانس میسیجنگ کی سیٹ اپ کیا اپنے بکنگ سیکھی انسائٹس کو دیکھا انسائٹس ہمیں اور بھی آ گیا گیا دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر ہم اپنے نیو پیج ایکسپیرینس سے تنگ ہیں اور ہم اسے کلاسک میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ کو آپ کو ملے گا ڈاڈ ڈاڈ کا اس پر کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو آپ کو ملے گا سویچ ٹو کلاسک پیجز اب یہ کیونکہ میرا نیو پیج ایکسپیرینس ہے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ مجھے کچھ آپشن ملے گا اور کچھ بارنگ بھی دے گا اس کی بارنگ کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی کنٹنٹ نیو پیج ایکسپیرینس کے بعد بنایا ہے تو وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور میرا پیج جو ہے نا کلاسک میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر وہ کلاسک میں بنایا تھا تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو اگر آپ یہ ریس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹرینڈ کو ڈیلیٹ کے بعد ہیں تو پھر آپ کلاسک میں کنورٹ کریں اور اگر نہیں چاہتے تو آپ اس کو کلاسک میں ایسی رہنے نیو پیج ایکسپیرینس و Pip Tam کلاسی میں کرنا ہے تو آپ اس کو اوکے کریں اور کنٹنیو کر دیں آپ کو ایک دو اور اور option ملیں گے اس کو بس سمپلی کنٹنیو کنٹنیو کریں اور آپ کا جو پیج ہے وہ نیو پیج ایکس پیل سے کلاسی میں کنورٹ ہو جائے گا اب لاسٹ کوششن آتے ہیں اس کے بعد کلوز کرتے ہیں آہ ٹھیک ہے دیکھیں ایک سوال کافی اچھا ہے کہ کون سا بہتر ہے کلاسی کیا نیو پیج ایکسپیلینس تو دیکھیں کیونکہ یہ ابھی نئی اپ ڈیٹ ہے زیادہ پرانی نہیں ہے تو پہلے کلاسی کافی اچھا لگتا تھا مجھے لیکن نیو پیج ایکسپیلینس زیادہ اچھا لگتا ہے یعنی کہ کافی زیادہ میں اگر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نیو پیج ایک اپ ڈیٹیڈ وارین ہے اور یہ کافی پاورفول ہے کلاسی کے مقابلے میں تو بیسٹ ہے کہ آپ نیو پیج ایکسپیلینس کے ساتھ رہے ہیں لیکن کچھ فیچر جو ہمیں کلاسی پیج میں ملتے ہیں وہ اگر ہم اس فیچر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس صورت میں کلاسی پیج کی طرف آجائے وہ جو فیچر کیا ہے وہ میں آپ کو داتا ہوں سب سے اہم فیچر کہ ہم کلاسی پیج میں ان ڈیش بورڈ کو ڈسکاور کر سکتے ہیں اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا پیج ہمیں شاپ نظر آئے گی پہلے پھر پکچر نظر آئے گی ویڈیو نظر آئے گی وہ ہم سب کنٹرول کر سکتے ہیں کلاسی کے اندر لیکن یہاں پر یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ہمیں فیس بوک ہمارے کونٹینٹ کے مطابق اور فلوورز کے مطابق خود ہی تبدیل کرتا رہے گا کبھی شاپ آگیا جائے گی تو کبھی ریویوز آگیا جائیں گے وہ اپنے مرضی سے کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس فیچر سے تنگ ہیں تو پھر آپ کلاسی کے طرف شیفٹ ہو جائیں ورنہ یہ کافی اچھا چیز ہے نیو پیج ایکسپیزنس کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی آپ کی پروفائل کو بالکل کافی حد تک سیپ کر دیتا ہے باقی چیزوں سے اچھا ایسائیمنٹ سب میٹ کا ہمیں آپشن بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو آپشن ملے گا کہ آپ کو یہ پہلی جو ہمارا پیسل حسن تھا وہ یہ ہم نے یہاں پر ڈالا ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی قویز ہوگی چار سوال ہیں وہ آپ قویز سب میٹ کریں گے اس کے بعد اپنا کل شام تک آپ کو اس لیسن کو جو ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں اس لیسن کو آپ کو یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی یہ ریکارڈنگ بھی دیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ کو اسائیمنٹ بھی کر پائیں گے اسائیمنٹ آپ اگلے لیسن تک یعنی کہ سموارت کو سموار تک آپ سموار کی شام تک آپ اس کو سب میٹ کروا سکتے ہیں اسائیمنٹ کو اس کے بعد آپ اسائیمنٹ اس کے بعد بھی کروا سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہے کہ آپ سنوار کو یعنی ہمارے نیکس لیسن سے پہلے پہلے سبمیٹ کر دیں اور یہ آپ کو شام کو ملے گی کل تو آپ اگلے دن شام تک سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی جو چاہ کام ہم نے یہاں پر کیا ہے سب کچھ وہی میں نے آپ کو اس میں تھوڑا بہتی کام کروانا ہے پہلا لیسن بھی آپ کو یہیں پر مل جائے گا اس کا ایکسس آپ کو پہلے دی ہم نے سٹارٹ کورس کریں گے آپ کو پہلا لیسن مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوئی لیسن دیکھنے کے بعد کوئیز بھی کر پائیں گے اور پھر نیکس کی طرف بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ چیزیں تھی جو ہم نے دیکھنی تھی اچھا اب اگر کوئی سوال ہے اہم ترین جو نہیں پوچھا اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ دو دیر مینے میں اور پوچھ لیں اس کے بعد ہم کلوز کرتا بلکل نیا سیکھوں پر ہی ہے سارے لیسن اور وہیں پر آپ کو اسائیمنٹ بھی وہیں ملیں گی کوئیز بھی وہیں ملیں گی کوئیز آپ وہیں پر ہی اسی واقع سب میٹ کروا سکتا ہے اور اسائیمنٹ بھی آپ نے وہیں پر ہی سب میٹ کروانی ہے اور وہ آپشن آپ کو ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں ملے گا تو ہم آپ کو انشاءاللہ کسی اچھے لیسن کے طور پر ویڈیو بنا کے آپ کے لئے شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو کل ہی ملے گا دھوپیر تک یا شام تک آپ کو یہ لیسن بھی مل جائے گا اور اسائیمنٹ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے وہ جو اسائیمنٹ ہے آپ ایم ایس بارڈ یا ایکسل کی فائل میں سکرین شورٹس کی مدد سے یا ہلکے پھل کے ٹیکس کی مدد سے کمپلیٹ کر کے سب میٹ کروا پائیں گے ٹھیک ہے اپنا نام لازمی لکھنا ہے ویسے آپ نے اپنے اسائیمنٹ کے پر بھی اپنا نام اس کے بعد اسائیمنٹ اور اپنے پھر سب میٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے تو آج کے جو لیسن تھا ہمارا کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ پھر نیکس لیسنیں ملتے ہیں سموار والی تب تا کے لیے اللہ حافظ